سن میں 2009 سے 2015 تک الیکشن نہیں ہوا لوکل باڈیز کا عملاً چونکہ پندرہ سال سے پیپس پارٹی کی حکومت ہے ان کا انفلینس ہے انہوں نے اپنے انفلینس کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ریزلڈ اپنی مرضی کے بنانے کی کوشش کی دانے والا بچہ مالک ہوتا ہے پچاس سال سے کام کرنے والا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے تو خاندان کے گرد ہی پورا کا پورا نظام چلتا ہے یہ کئی دموکریسی ہے یہ کیوں ڈھونگ رچاتے ہیں جاگرداران الیکٹبل اور وڈیرہ شاہی والے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوششن کرنے والے لوگ گراس ریپ پر موجود ہیں ان کا مائنسیٹ وڈیرہ شاہی اور جاگرداری کا ہے کراچی کا جو یوت ہے وہ اس میں پوٹنشل ہے اس میں ایک کپیسٹی ہے وہ ایک شہری تمدن کا یوت ہے اب آپ اس کو نشے پہ لگا دیں اب آپ اس کو ہتھیار پہ لگا دیں اب آپ اس کو تعلیم نہ دیں اس کو تجربہ نہ دیں تو ایسی رہے گا وہ کرمنلز کے ہاتھوں میں چلے جائے گا بھی ار رولنگ حفیظ نعیم الرحمان صاحب حافظ یا حفیظ آپ نعیم الرحمان کر دوں نعیم الرحمان حافظ صاحب کر دوں کیونکہ قرآن بھول گئے نہیں حافظ صاحب کر دوں اور نعیم بھائی کر دوں نعیم الرحمان کر دوں جو چاہو کر نعیم الرحمان ترامی کیا بات ہے سر کیسے آنا ہوا آج بائیس فروری ہے آج آپ آئے ہیں اسلام آباد کس چیکر میں آئے ہیں کیا چل رہا ہے کیا پیشرفت ہو رہی ہے جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سیٹے چینے گئی ووٹ کو چینج کیا گیا تو کیا آپ جب ای سی پی آج حاضری لگی تو کیا آپ ڈیٹس تھیں پندرہ جنوری کوئی انتخابات ہوئے تھے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کیونکہ ہونے تھے میرے خیال میں جون جولائے میں جولائے میں ہونے تھے چاہتین مرتبہ ملتبہ ہی ہے چوتی مرتبہ بھی اعلان ہونے لگا پھر اس کے لیے ہم نے بڑی ایفرٹس کی بڑی جد و جوت کی بڑی لڑائی کی بڑے دھرنے دیئے عدالتوں میں گئے سپریم کورٹ گئے ہائی کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے اور بلاخر عوام کا یہ بنیادی حق دینا پڑا حکومت کو ویسے آپس کی بات ہے یہ کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے جبکہ انہوں نے کہا کے چلیں ہماری تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ جو ہے آپ کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا کیوں آپ دیکھیں نا یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں بڑی بڑی یہ ان کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرانا چاہتا اگر ڈیموکریسی کسی چیز کا نام ہے تو اس کی دو بنیادی جڑے ہیں بنیادیں ہیں اور سکویلنے کے آپ نرسریز ہیں ایک ہے سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن اور ایک ہے لوکل باڈیز کا الیکشن لوکل باڈیز میں آپ کو گراس روٹ لیول پر ٹیم ملتی ہیں لیڈرز ملتے ہیں لوگوں سے انٹریک کرنے والے لوگ ٹرو پولٹیکل ورکر جو لوگوں کے مسئلے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں سماج کا صحیح فہم رکھتے ہیں کسی بڑی طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتے اپنے رابطے کی بنیاد پر اور جو سٹوڈنٹ یونین ہیں ظاہرے سٹوڈنٹس اپنی ایک جوانی میں ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن بھی بڑا کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اگر ان میں یہ سکل پیدا ہو کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے لوگوں کی مینجمنٹ ہوتی ہے ہیومن مینجمنٹ ہوتی ہے اور اس میں اگر لوگ اپنا باڈی منتخب کریں تو اس سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ پوری قوم کے لیے مفید ہوتی ہے اور اپنے ایشیوز کو بھی وریزولف کرتے ہیں تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان فورچنٹی جو حکومتوں میں رہتے ہیں وہ یہ دونوں الیکشن نہیں کراتے ہیں اور یہ کہتے تو ہیں عامریتیں آ جاتی ہیں فوجی آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوکل باڈیز کے پنجاب میں رہی تین ساڑھے تین سال کیپی میں وہ دوہزار تیرہ سے ہیں کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرانا پڑا یہ نہیں چاہتے تھے اور یہاں پنجاب میں تو نہیں ہوئے نون لیگ کے پانچ سال رہے نہیں کرائے دوبارہ سے نون لیگ پیپس پارٹی یہ نہیں کرارہے سن میں 2009 سے 2015 تک الیکشن نہیں ہوا لوکل باڈیز کا ٹرم پوری ہو گئی تھی نائن میں اور پیپس پارٹی اور ایمکیوم دونوں اتحادی جماعتی تھی نہیں ہوا اور ابھی اگز 2020 سے لے کر اب جا کر ہوا ہے وہ بھی لڑ جا کر کے تو خدا خدا کر کے ہو گیا اب ہو گیا اب ہونے کے بعد یہ تھا کہ بھئے نتیجہ دو نتیجہ میں رکاوٹیں آئیں فارم 11 12 کلاتا ہے جو اس وقت تو نتیجہ انہوں نے دے دیا تھا نا کہ جن سیوٹو پر آپ لوگ جیتے تھے واقعیدہ سائن ہو گئے انگوٹے لگ گئے وہ آپ کو اس کی چٹیاں مل گئی لیکن جب آپ رات کو گئے نو بجے کا نیوز دیکھا تو ریزلٹس اپوزٹ ہیں لگ کس طرح چاہنا ہے وہ بھی نہیں دے رہے تھے وہ بھی نہیں دے رہے تھے بڑی مشکل سے فارم 11 12 کلاتا ہے جس میں سارے پولنگ ایجنٹ بیٹھ کر گنتیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد پر ریڈنگ افسر سائن کر کے انگوٹھا لگا کے شناختی کارڈ نمبر لکھ کے آپ کو دیتا ہے اور فارم 12 وہ ہوتا ہے کہ اس میں ووٹوں کا حساب ہوتا ہے اتنی ووٹ آئے تھے اتنے یوز ہوئے اتنے بج گئے یہ سیل ہو گیا اور اس کے بعد تاکہ یہ ایک بیسک آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جید گئے یہ ہر گئے تو وہ بھی نہیں دے رہے تھے یعنی پانچ بجے جب بند ہوئی پولین تو اس کے بعد سے لے کر رات تین چار بجے تک بمشکل سب جگہوں پر پھر بھی نہیں ملے لیکن میکزیمم جگہوں پر ہمارے لوگ کیونکہ کھڑے ہو گئے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو بالاخر پھر الیکشن کمیشن نے بھی ایکشن لیا نوٹس لیا ان کو کہا کہ ہم کاروائی کریں گے تو آپ ان کو فارم 11 12 وہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں جو کئی کئی یوسیوں کا ایک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ڈی آر ہوتا ہے جو پورے ڈسٹرک کا ہوتا ہے تو اس کے بعد کا فیز ہوتا ہے فارم 11 اور 12 کے بعد اپنڈکس اے کے لاتا ہے جو آر او جاری کرتا ہے اس اپنڈکس اے میں چوری ہونا شروع ہو گئی فارم 11 پہ ایک ریزلٹ ہے اپنڈکس اے میں دوسرا ریزلٹ ہے اس پر پہ ہم نے اعتجاج کیا کوشش کی لڑے پھر الیکشن کمیشن کو خط لکھا انہوں نے چھے یوسیوں کو جس میں نتیجہ تبدیل کر دی گا نتیجہ بھی کیا ساڑھے سات ہزار ووٹ ایک کے وہ پہلے نمبر پر ہے اور ایک ہزار چار سو والا چوتھے نمبر پر ہے تو انہوں نے اس کو چینج کر کے اس کو جتا دیا وہ ہم نے کہا انہوں نے ٹیک اپ کیا اسی کی آج ہیرنگ تھی جس پہ میں آیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر فارم تھرٹین ہوتا ہے اور فورٹین ہوتا ہے کنسولیڈیٹڈیٹیٹ ریزلٹ ہوتا ہے جو آر او ہی بناتے ہیں آر او کیا ہوتے ہیں آر او بیسیکلی الیکشن کمیشن کے نمائندے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے پروائیڈ کر دی ہے اس لیے کہ سندھ حکومت ہے تو ان کے جو اے سیز ڈی سیز اور بھی جو ان کے افسران ہیں وہ ان پریزائیڈنگ افسرات ایڈیوکیشن سے کسی بھی کی ایم سی سے کسی اور ڈیپارٹمنٹ سے جو افسران ہوتے ہیں ان کو بنا دیا جاتا ہے تو عملاً چونکہ پندرہ سال سے پیپس پارٹی کی حکومت ہے ان کا انفلینس ہے انہوں نے اپنے انفلینس کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ریزلٹ اپنی مرضی کے بنانے کی کوشش کی ماضی میں لوگ زیادہ فالو اپ نہیں کرتے رہے پرسو نہیں کرتے رہے جماعت اسلامی یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ اب یہی سلسلہ چلے الیکشن کروایا بھی جماعت اسلامی نے اور بالاخر الیکشن کمیشن کو کرنا پڑا اور پھر الیکشن کے بعد اپنے ووٹ کا تحفظ کرنے کے لیے بھی ہم لڑ رہے ہیں اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پارٹیاں لوکل باڈی الیکشن نہیں کراتی ہیں میرے ذہن میں ویسی سوال آیا نا کہ اگر آپ کی حکومت ہے سندھ میں صحیح ہے منتخب ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ کرتے ہیں ہو جاتی ہے لوکل لیول پر جب کام ہوگا صحیح ہے don't you feel like کہ جب اگلا الیکشن آئے گا تو کافی آسانی سے دوبارہ وہ حکومت میں آ جائیں گے پروینشل لیول پر even ان کی مثالیں دی جائیں گی اور شاید باقی ملک میں جس طرح خان صاحب نے جب کے پی میں ان کی پہلی مرتبہ حکومت آئی انہوں نے ڈیلیور کیا تو دوسری مرتبہ سینٹر میں بھی آگئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ پارٹیاں اگر لوکل باڈی الیکشن کرائیں لوکل لیول پر کام ہونا شروع ہو جائیں تو ان کے لیے تو اپنا نام بنانا حکومت بنانا آئندہ والے الیکشن میں کافی آسانی ہو جائیں گے کیوں یہ نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ڈیمکریسی ہے اور اس میں جو پارٹیز ہیں وہ زیادہ تر نیو سمجھ لیں کہ خاندانی موروسیت پہ چل رہی ہیں وراست پہ چل رہی ہیں وسیعت پہ چل رہی ہیں ڈکٹیٹرشپ پہ چل رہی ہیں لیکن کتنی پرسنٹ کیا ساری کی ساری پارٹی ہیں اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ سو فیصد ہی یہ موروسی سیاست ہے یا بیس اون کیپیٹلیزم ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے سرمایہ دار ہے تو وہی on the top ہے باقیوں کو موقع ہی نہیں ملتا میں ابھی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نواز شریف صاحب ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب ہیں تو پھر قلصوم نواز صاحب ہیں تو پھر حمزہ شہباز ہیں کوئی اور ہے قریب قریب بھی پیدا ہونے والا بچہ مالک ہوتا ہے پچاس سال سے کام کرنے والا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے بسیکلی تو یہی ہے بٹوڈ اپ آؤ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی میں بدرج کمال یہ بات موجود ہے بٹو صاحب بٹو صاحب کے بعد بن عزیز صاحبہ ان کے بعد اب ان کے صاحب زیادے تیار ہو رہے ہیں درمیان میں شوہر صاحب آگئے انہوں نے لیٹ کیا ہے پھر اس کے بعد ان کی بہن ہیں فریال تلپور صاحبہ وہ کرتی ہیں دوسری ہیں تو خاندان کے گرد ہی پورا کا پورا نظام چلتا ہے اور کچھ نہیں ملا تو وسیعت آگئی کہ اچھا یہ پرچہ لکھ کر بھی بھی گئی تھی ہمیں کیا پتہ بھئی لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا لیکن چلو اس پہ چل رہا ہے اب رضا ربانی جیسا بندہ اور جہاں یہ اس کے ہاں پیدائش ہوئی نا بچی کی بچے کی ان کے ہاں بیلال کی بہن کے ہاں ہاں بختاور بختاور کے ہاں تو جو پیدا ہوا ہے وہ مالک ہوگا نا وہ آقا ہوگا پچاس سال کا پولیٹیکل ورکر رہنما وہ کبھی بھی پارٹی کا نمبر ون لیڈر نہیں بن سکتا یہ کئے کی ڈیموکریسی ہے یہ کیوں ڈھونگ را چاہتے ہیں بھر آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے تک یہ پٹیکلر طریقہ اختیار کرتے ہوئی یہ پارٹیاں سروائف کر سکتی ہیں کر رہی ہیں ابھی تک تو کر رہی ہیں اس کی ریزن ہے تیسری پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی میں یہ والی چیز تو نہیں ہے ظاہر مروسیت والی لیکن پی ٹی آئی میں ظاہر اسٹرکچر اس کا سنٹرلائزڈ سٹرکچر ہے کہ ون من پار کہ خان صاحب ہیں تو سب کچھ ہے خان صاحب نہیں تو کچھ بھی نہیں پارٹی تو نہیں ہے نا ایک دفعہ انہوں نے کرائی تھی انٹرپارٹی الیکشن تو وہی ان کو گلے پڑ گیا اور مصیبت ہو گئی تو دس سال سے انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرایا حالانکہ وہ کر سکتے تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پولٹیکل پراسس کو اور ڈیموکریٹک پراسس کو اپنی پارٹی میں آگے بڑھاتے تو یہ جو نہیں کرواتے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو الیکٹیبل ہیں جاگرداران الیکٹیبل اور وڈیرہ شاہی والے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کسچن کرنے والے لوگ گراس روٹ پر موجود ہوں پہلی بات تو یہ وہ چاہتے ہیں سارے فنڈز بھی مارے پاس ہوں ہم استعمال کریں اور ہم لوگوں کو اسکیمے دیں اور اسکیموں کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا غلام بنائیں وہ سمجھتے ہیں ہم خیرات دے رہے ہیں زیادہ لوگوں میں شیئر نہیں کرنا چاہتے یہ دولت کی تقسیم ڈیولیوشن آف پاور نہیں کرنا چاہتے یہ مرکز سے صوبے میں تو لینا چاہتے ہیں صوبے سے نیچے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کا مائنسیٹ وڈیرہ شاہی اور جاگرداری کا ہے جو لوگ شہروں کے اندر بھی ہیں وہاں بھی اپنے ہی شہری کارکنوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی کیا ہوا انٹیئر سندھ میں تو جون میں الیکشن ہو گیا تھا دو حصوں میں ہوا ہے نا آج تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا آج آٹھ مئین ہے گزر گئے چھ مئین سات مئین ہے نہیں حلف اٹھایا آپ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے آپ یقین کریں میں آپ کو صحیح بات ہوں پیپس پارٹی کے بعض لوگوں نے ہمارے لوگوں سے انٹیئر سندھ میں رابطہ کیا اور کہا کہ رافیس صاحب سے کہو ہمارے لئے بھی آواز اٹھائیں کہ بھائی ہم دیکھو سات مئینے ہو گئے ہم نے ہی کچھ نہیں مل رہا ہماری پارٹی میں تو میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں یہ جی بات ہے ویسے یہ صحیح ہے سر ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ خود اپنی پارٹی کے لوگ بھی باختیار بنیں اس سے ان کی جو اپنی ایک طاقت کا ارتکاز ہوتا ہے چند ہاتھوں میں وہ ٹوٹتا ہے تو وڈیرہ شاہی کے نظام اور دولت اب شہروں میں اربن فیوڈلزم کا کونسپٹ آتا جا رہا ہے اربن فیوڈلزم کیا ہے جیسے ہمارے وہاں ایم کیوم تھی اس نے وہی سارے کام جو ایک وڈیرہ ایک چھوٹے گاؤں میں کرتا ہے خوشی غمی جیل میں ڈالنا چھوڑانا اس کی لگان اس کا فلان چیز اس کی معیشت سب اس کے اپنے دیپینڈنٹ ہوتی ہے انہوں نے بھی اپنی ایسی زبردست قسم کی طاقت بنا لی تھی کہ لوگ انہی کے پاس جائیں گے اچھا لگے یا برا لگے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز طاقت ٹوٹ گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن اب سرمایہ کا رول بہت بڑھ گیا پہلے شہریوں شہر میں جو لوگ سیاست کرتے تھے اس میں میڈل کلاس لوگ زیادہ ہوتے تھے لیکن آج ساہ ساہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں پیسے کی انوالمنٹ آگئی مثلا میں آپ کو مثال دوں کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور عمران خان کے نام پر دیا بلے کے نشان پر دیا لیکن عمران خان صاحب نے کراچی میں جو قومی سمبلی کے میں عمران کھڑے کیے جیت گئے اور صوبائی سمبلی کے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ بلینئرز تھے انہیں کوئی میڈل کلاس آدمی نہیں ملا شہر سے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت آئے گی دولت آئے گی تو ہماری کیمپین چلے گی ڈیموکریٹک پراسس سے اپنی پارٹیوں کو وہ نہیں کرتے ہیں آگے نہیں پڑھاتے ہیں تو یہ تو خان صاحب کی مثالیں باقی پارٹیوں کو تو آپ چھوڑی دیجئے تو یہ کسی کے حق میں اور خلاف بات نہیں کر رہا میں ایک سسٹم پر بات کر رہا ہوں تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جمہوریت نہ جماعتوں کے اندر ہے نہ جمہوریت گراس روٹ لیول پر پنپنے دیتے ہیں نہ سٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے تمام چیزوں کو ہینڈل کریں جس کے نتیجے میں ہماری جمہوریت گل سڑ گئی ہے یہ پورا نظام گل سڑ گیا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ انحصار کسی اور چیز پر کر رہے ہوتے ہیں کسی اور قوت پر کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر جان نہیں ہوتی اپنے اندر طاقت نہیں ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں پھر وقتی طور پر اگر ہو بھی جائے تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر دے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی اور اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ بری تو آپ کو اصولی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے رول سے مسئلہ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ رول آپ کے حق میں استعمال ہو تو آپ کو اچھا لگے گا کسی اور کے حق میں استعمال ہوگا تو برا لگے گا ایس آف رائٹ ناؤ بائیس وروری ہے نا تو کیا وہ چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹس ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کی کتنی ہیں کوئی فائنل نمبر یا جو کہ آپ کو پتا ہے یا جو کہ ہاں میں بتا دیتا ہوں ٹو فورٹی سکس ٹوٹل یونین کمیٹی ہیں ٹو فورٹی سکس یونین کمیٹیوں میں سے ٹو تھرٹی فائف پہ الیکشن ہوا گیارہ الیکشن اس لیے ہوئے کہ کچھ کینڈیڈیٹس کے انتقال ہو گئے تا تین دفعہ تو ملتوی ہوا ہے وظاہر پروبیلیٹی بڑھ گئی اور اس میں گیارہ جگہ پہ الیکشن نہیں ہو سکا جو بائی الیکشن ہونا چاہیئے تھا ہمارا پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ پندرہ جنوری کیا سولہ جنوری کو یہ الیکشن آناؤنس سے جانا چاہیئے تھا تاکہ ہاؤس مکمل ہوتا اور پھر ریزرف سیٹس ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد لیکن وہ بھی تک نہیں ہوا اور آج بھی میں نے چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے جا کر یہ بات کہی اور ان سے یہ گزارش کی کہ بھائی اب اتنے دن کیوں گزر گئے یہ تو پہلا کام تھا جو آپ کر سکتے تھے اور یہ پراسیز رکا ہوا ہے ہمارے شہر کے حالات دیکھیں آپ کتنے خراب ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپلیکیشن آئی ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے آج انہوں نے کمیٹ کیا ہے اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو آؤٹ اف ٹو تھرٹی فائیو ہیں چھے یونین کمیٹیاں وہ تھیں جو فوری طور پر جب ہم نے اس پر شور ڈالا کہ بھائی آپ نے ایسے نمبر بدلو گئے تو پھر تو کچھ بچے گئی نہیں تو انہوں نے لیفٹ کر لی تھی یہ جو چھے کمیٹیاں تھی یہ وہ تھی جو آپ جیتے ہوئے تھے پھر اس کے ریزرلٹ صرف ریزرلٹ بدلے گئے تھے نمبر سے ایک فورم میں ایک تھا دوسرے فورم میں دیکھا کہا ہار گئے بھائی آپ تو اس پہ بھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس پہ چھے کو انہوں نے لیفٹ کیا آج انہی چھے کے اوپر ہیرنگ تھی جس میں پہلے انہوں نے آروز کو بلایا تھا آج پریزیڈنگ افسروں کو بلایا صحیح ہے بات گئی میرے خواہد میں دو سو انتیس بات گئی دو سو انتیس جب یہ اس پروسس شروع ہوا کہ جب الیکشن کمیشن نے اس کو اٹھا لیا تو پیپلز پارٹی والوں نے یہ کیا کہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر یو سیاں ہڑپ کرنا شروع کی پی ٹی آئی کی بھی کی ہماری بھی کی ہم نے کہا بھائی کیا کر رہو تماشا تو وہ آئے ہمارے پاس جب پھر غیر ہم نے اتجاج کیا آروز کے دفتر کے بار کڑے ہو گئے کہ جو ویسے نہیں لے سکے آپ اب ری کاؤنٹنگ کے نام پر تھیلے کھلے ہوئے مل رہے ہیں آپ کے نمبرز میچ نہیں کر رہے ہیں ایف آم ٹویل نظر نہیں آ رہا اور آپ نے ری کاؤنٹنگ کی اور آپ کے نمبر بڑھ گئے اور دو دو سو تین تین سو ووٹ کے اوپر ڈبل ٹھپے لگے ہیں ہمارے ووٹ زائے ہو گئے ان کے ووٹ چلنے آپ کے جو ووٹ تھے وہ انہیں پار دیئے اور پرچیوں پر پرچیاں تھی نہ دیکھیں اس پورے پروسس میں ہوا کیا کہ تقریباً چھ سات مہینے چلا چونکہ آروز تھے ڈی آروز تھے ہم بار بار الیکشن کمیشن کو خط لکے رہے تھے کہ آپ کے جو بیلٹ پیپر ہیں یہ سیکیور نہیں ہے آپ ان کی حفاظت کریں یا دوبارہ چھاپیں اب ہوتا یہ تھا کہ جب ہم زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں تو الیکشن پھر مزید پاسپونڈ ہو رہا تھا تو ہم نے تو بہت کمپرومائز الیکشن لڑا حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں تھی ووٹر لسٹ ٹھیک نہیں تھی آروز کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا یہ بیلٹ پیپر کا بڑا مسئلہ تھا لیکن ہم نے ہر چیلنج کو قبول کیا کیونکہ ہم بہت سٹرونگ بلیف کرتے تھے کہ انشاءاللہ لوگ ہمیں رسپونڈ کریں گے جو اس وقت کی ضرورت ہے اور ہم ہر محاس پہ ان کو شکست دیں گے ہم نے ہر محاس پہ ان کو شکست دیتی تو ظالموں نے پانچ بجے کے بعد کاروائیاں ڈالنا شروع کر دیں وہاں سے بچے تو ریکاؤنٹنگ پہ یوسییں چھیننا شروع کی پھر ہم نے اس پر اعتراضات فائل کیے اور الیکشن کمیشن نے اس کو بھی ٹیک اپ کیا ہم نے کیے تو پی ٹی آئی والوں کو بھی کچھ وہ آیا ہمت آئی اور انہوں نے بھی کیا ہم نے کمیٹی بھی بنائی کہ ہم ایک دوسری کی مدد کریں منڈٹ آپ کا ہے ہمارا ہے اور اگر کئی ہمارا اپنا بھی ایک آت تنازعہ وہ بھی ہم ریزولف کر لیں گے ایک غرلتی ہے کسی کی تو مال لیں گے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم کوئی زبردستی تو منڈٹ چھیننے والے لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے میٹنگ بھی کی اب پی ٹی آئی نے سیٹیں کچھ کلیم کی ہوئی ہیں جب ہم نے کر دی اور پی ٹی آئی نے کر دی تو پی پرس پارٹی نے کاؤنٹر ایکشن لیا تو سب ملا کے اب پچیس یونین کمیٹی ہیں اس وقت کلیر کمیشن کے پاس ہیں یعنی چھے یہ اور باقی انیس تو یہ ہو گئی پچیس پچیس اور گیارہ تو آپ لگا لیں یہ ہو گئی چھتیس چھتیس ہو گئی اور آؤٹ آف ٹو فورٹی سک یعنی سمجھ لیں کہ دو سو دس یونین کمیٹی ہیں جو کلیر ہیں ان دو سے دس یونین کمیٹیوں میں ایٹی تھری جماعت اسلامی کی ہیں ایٹی ون پی پرس پارٹی کی ہیں تھرٹی فور پی ٹی آئی کی ہیں سات نون لیگ اور تین جی ایو آئی اور ایک ٹی ال پی اور ایک آزاد یہ ہے ٹوٹل نمبرز اب جون جون یہ کلیر ہوتی جائیں گی تو نمبرز اس کے ریسپیکٹیوی جو ہے وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے تو رائٹ ناؤ جماعت اسلامی دو یوسیوں کے ساتھ آگے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان میں سے کافی یوسی ہیں انشاءاللہ ہمیں واپس ملنگی سیکنڈلی یہ کہ جو گیارہ یونین کمیٹیوں میں بائی لیکشن ہونا ہے اس میں نیچے ایک یوسی ہوتی ہے اس کے نیچے چار وارڈ ہوتے ہیں تو ان میں سے تقریباً سات ایسی ہیں جس پہ ہم چار وارڈ جیتے ہیں اور ایک دو جگہوں پہ دو وارڈ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ میکزیمم سیٹس ہمیں وہاں سے بھی ملنگی اللہ نے چاہا تو ہم تقریباً سو کے لگ بگوں گے یا کروس کریں گے تو ایک کمفرٹیبل وکٹری ہماری ہے اور اگر وہ سارے کام نہیں ہوتے جو حلقہ بندیاں تو ہم تو بہت ویل اہیڈ ہوتے ہیں مطلب بہت آگے ہوتے ہیں تو بہرحال اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا کمبیک ہے اور کراچی کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں تعاون کیا یوت نے ہمارا ساتھ دیا ہے خواتین نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے کس طرح ان کے جو کوئر ایشوز سے ان کو ٹیک اپ کیا ان کے لئے کام کیا ان کی خدمت کی کرونا میں خدمت کی ایڈیوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں آئی ٹی کا بنو قابل پروڑیم چلا رہے ہیں ومن امپاورمنٹ پر کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ ریلائز ہوا کہ یہ کام بھی کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی بن رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اچھا میں آپ کی ایک پاڈکاس دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ ریگارلیس ابھی فائنل جو ہیں نمبرز نہیں آئے صحیح ابھی آپ دو سیڈز کی مارجنز کے ساتھ آگئے ابھی الیکشن کمیشن میں آپ کا کیس بھی پینڈنگ ہے لیکن آپ نے ابھی سے ہی مختلف حلقوں میں کام کرنا شروع کر دیا انٹرمز آف آپ کے جو نمائندے ہیں جو کہ آپ کے ورکرز ہیں وہ ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں خواہ صفائی ہو خواہ ہو جو بھی ہو ایکسیکلی ہم نے ان سے یہ کہا کہ یار دیکھو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہے کوئی آپ کو ایکسپ کرنے کے لیے تاہر ہے آپ کو کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن آپ کو سامنے سے یہی بیورکریٹک ہرڈل ملے کہ پہلے نتیجہ آ لینے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور لڑائی نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہی کہا کہ اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو آپ اس وقت نہیں لڑیں قانونی طور پر آپ نے حلف تو نہیں لیا لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے جاتے ہیں اور کوپریٹ کرتے ہیں اور آپ کو جو یو سی کا سیکیٹری ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح الائن ہوتا ہے اور جو عملہ ہے اس کی آپ نگرانی کر سکتے ہیں تو آپ کام کریں آپ یقین کریں یعنی دراسٹک آپ کو دراسٹک چینج نظر آ رہا ہے صفائی سترائی حالانکہ ابھی تو ہم نے چارج بھی نہیں سمالا تو یہ ہماری سٹرنٹ ہے نا اور ہم نے یہ کام ماضی میں بھی کر کے دکھایا ہے جب بلدی ہمارے پاس تھی نمط اللہ خان صاحب کے زمانے میں یا افغانی صاحب کے زمانے میں تو یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے لوگوں میں بڑی پذیرائی کا سبب بنی تو ابھی سے ہم نے کام شروع کر دیا صفائی سترائی بھی تو ہمارے پاس ویکل بھی نہیں ہے ابھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ عملہ بھی پورا نہیں ہے ابھی تو چارج بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سفر شروع ہو گیا ہے کیوں اتنا درد رکھتے ہیں آپ کراچی کے لوگوں کے لیے مطلب کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں نا میں بھی سال میں دو مرتبہ آتا ہوں کراچی صحیح ہے اور آتا بھی گاڑی سے ہوں صحیح ہے تو واقعی بڑی بہت غم ہوتا ہے جب روڈ کے انفرسٹرکچر کو دیکھتے ہیں جب ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں پولوشن کو دیکھتے ہیں جو کہ اربن پلاننگ کا ڈیزاسٹر اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن ابھی تک اگر میں آپ سے پوچھوں کراچی کے ساتھ جو بھی ہوا انتہائی برا ہوا لیکن اچانک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا درد ہے جو کہ آپ اتنا لڑ لے ہو لوگ کے لیے صفائی کے لیے شہر کے لیے مطلب کیا چیز آپ کو رات کو سونے میں مجبور نہیں کرتی ہے تکلیف ہوتی ہے سچی بات ہے اس شہر کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے ہمارے یہ شہر تین ساڑھے تین کروڑوں انسانوں کا شہر اور اس کے ساتھ ایک دوسرے ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو کنسنسز ہے مردم شماری اس میں جو نمبر آپ بتا رہے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ تو اسی وجہ سے پہلی جو ظلم ہے تو یہی ہے نا جتنے ہم ہیں اتنے گنے ہی نہ جائیں تو آپ سوچیں خاندان میں دس لوگ رہتے ہیں اور گنے پانچ جائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گنتی پوری نہیں ہوتی ہے یہ کس بیسس پر آپ کہہ رہے ہیں گنتی ہو جاتی ہیں لیکن صحیح ہے آپ کا موجودہ پتہ آپ کا مستقل پتہ جو ہے وہ مختلف ہے تو مستقل پتے کی بنیاد پر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں مردم شماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون آدمی کہاں کا رہنے والا ہے جاپان کا رہنے والا ہے کراچی میں رہتا ہے کراچی میں گنا جائے ریزیڈنٹ ہے کراچی میں چھوڑ دیں نا کہ وہ کہاں افغانستان کا ایران کا کہاں کا جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا اس کے گننے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ انفرائیسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے آپ کی پلاننگ اس آبادی کے مطابق ہوگی وہ پانی پی رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے وہ سڑک پہ چل رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنی چیزوں کو ایڈ بھی تو کر رہا ہے نا تو جب وہ وہاں پر رہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے کیپی کا ہو چاہے وہ اسلام آباد کا ہو چاہے پنجاب کا ولیستان کا ہی کا کشمیر کا ہو آپ اس طلحات چھوڑ دو آپ اس اس طلح پہ کر رہا ہو کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فیڈل کے پاس ہے جو کہ فیڈل کر سکتا ہے پاکستان بیور آف اسٹریٹسٹکس اس کو کراتا ہے صحیح اصل میں ہم چونکہ عام طور پر معلومات نہیں ہوتی تین ادارے تین مختلف کام کر رہے ہیں جو خود ایک سوال یا نشان ہے پاکستان بیور آف اسٹریٹسٹکس جو ہے یا بیور آف اسٹریٹسٹکس آف پاکستان جو ہے وہ کراتا ہے مردم شماری ہے پہلے خانہ شماری کرتا ہے پھر مردم شماری کرتا ہے خاندان گنتا ہے بلوک اوڈ بنے میں فلان فلان ووٹر لیز بناتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرہ کے پاس شناختی کارٹ کا بے فارم کا ڈیٹ کا اور اس کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہونا اصولاً کیا چاہیے کہ نداروں کو سنکھ ہونا چاہیے تاکہ کاؤنٹر چیک ہو سکے ٹھیک ہے نا یہ دارے سنکھ اوفیشلی نہیں ہیں ان اوفیشلی کرتے یہ ہیں کہ غلط کام کرنے کے لیے نادرہ کا ڈیٹو کو استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے صحیح کام کیا جائے عبادی آپ نے گنی اور کون کرے اتنی زہمت آپ نے اندازہ کیا کراچی کو بس اتنے ہی ہونا چاہیے یہ پرابلم چائلڈ ہے یہ سوال کرتا ہے یہ منی پاکستان ہے یہ اس کی سیاست پورے ملک پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ پورے ملک کو اپیل کرے گی تو یار اس کو کٹ ٹو سائز کرو اس کا پہلے انتظام کرو انہوں تقسیم کرو پتھان میں محالی پر یہ سینٹر سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروچ ہے ہوتا ہے ہاں ہاں سینٹر سے ہے اب تک تو یہی ہوا ہے اب اگر سبق سیکھ لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور سیاسی جماعتوں نے بھی اور ہماری بیورکریسی نے بھی تو ان کو چاہیے کہ جو جتنا ہے اس کو کنے ورنہ ذمہ داری سب کی ہوگی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے سب شامل ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا تو سب کو چاہیے اس شہر کو ان کریں جس جو پاکستان کو سکسٹی سیون پرسنٹ ریوینیو دیتا ہے جو ففٹی فور پرسنٹ ایکسپورٹ کر کے دے رہا ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا ہمارے تھرٹی بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جس میں سے ففٹی فور پرسنٹ تو کراچی کا حصہ ہے ہمارے پاس اور کیا ہے پورا سندھ ہے سندھ حکومت اس کو ان نہیں کرتی اس طرح ہم نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریوینیو سندھ حکومت کا پورا کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے اس کا کیپٹل ہے اس کو ہون ہی نہیں کرتی کیپٹل کو لینے کے لیے کراچی یا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہاں سے آبادی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مردم شماری میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو گناہ ابھی انہوں نے شروع کیا یہ اچھا ہو گیا ہے کہ ہم اس موقع پر بات کر رہے ہیں جب ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے ڈیجیٹل مردم شماری اگر واقعی ٹرو مینز کے ساتھ ہوگی ایمانداری سے ہوگی تو اچھی بات ہے ہر کوئی ریجسٹر ہو جائے ڈیجیٹل مردم شماری سے مراد یہ کوئی انہوں نے ایک ایپ دی ہے کا ایک نئے انیشیٹیف ہے کہ ڈیجیٹلی رادر دن سپینڈنگ بلینز آف روپیز نہیں نہیں وہ کاؤنٹر چیک ہوگا لیکن انہوں نے ایک انیشیٹیف لیا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں تو یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے انہوں نے ٹیپ خریدیں سوال آگ کہتے ہیں ہم نے خریدیں واللہ علم کتنے اور لوگوں کو دے دی ہیں وہ پہلے مرحلے پہ تو لوگوں سے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشن ہے اور یہ ویب سائٹ ہے اس کو کھولیے اس میں فلان فلان چیز کیجئے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائی اپنے خاندان کو ریجسٹر کرائی بہت اچھی بات ہے لیکن اگین یہ سوال ہے کہ اور اچھا پھر چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر لیجئے کہ آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے الیکشن کمیشن اس کا جب عملہ آئے گا پاکستان بیور آف اسٹریٹس کا تو وہ آپ کو ریکنفرم کرے گا کہ آپ نے جو اندراج کرایا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ اس میں دو پرابلمز ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں یہ تو چیک کر سکتا ہوں کہ میں نے انٹر کیا ہے اپنے آپ کو لیکن میں یہ نہیں چیک کر سکتا کہ پورے محلے کی گنتی کتنی ہے اگر کوئی مجھے تو دکھا دے کہ میں گنا ہوں لیکن میرے محلہ نہیں دکھائے اور پھر اس کو اور پھیلاتے چلے جائیں تو سرکل نہیں دکھائے چارج نہیں دکھائے ڈسٹرکٹ نہیں دکھائے اور شہر نہیں دکھائے تو شہر کے ٹوٹل نمبر آپ کو بتا دیا جائیں گے بھائی ڈیڑھ کروڑ ہو گیا اور آپ گنے گئے ہو آپ کو دونوں پر ایمان لانا پڑے گا کہ میں تو گنا گیا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور شہر کے نمبر آپ کے گننے کے نتیجے میں ڈیڑھ کروڑ ہو گئے ہیں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ایس او پی بنے جس میں ہمیں سب کو آپ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب دنیا تنی آگے بڑھ گئی ہے ایکسز مل بھی جائے تو اس میں سیکیورٹیز لگائی ہے لیکن نہیں دینا چاہتے ہیں ایک کمیٹی بنائی ہے اسٹرک ہولڈرز کی پولٹیشنز کو ڈالیے تاجروں کو ڈالیے سنتکاروں کو ڈالیے علماء اکرام کو ڈالیے اور اس کمیٹی کو اوپن کیجئے کہ وہ جس بلوک کورٹ کو چاہے اس کی گنتی کرے اس کا سم چیک کرے اس سم میں غلطی نہ ہو تاکہ یہ جو الیکٹرونک دھاندلی کی جائے گی ہے اس کو روکا جا سکے جو ڈیجیٹل دھاندلی کرنے کیلئے مجھے اندازہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے مثلاً ابھی ہماری عبادی انہوں نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کاؤنٹ کی آپ اگر اس کی گروت ریٹ کی لیول پر دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ اس کے مطابق ہماری عبادی جو ہونی چاہیے وہ ایک کروڑ سی لاکھ نوے لاکھ اس وقت ہونی چاہیے وہ کریں گے یہ کہ ایک نوے کے بجائے آپ کو بیس لاکھ زیادہ کر کے دکھا دیں گے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ کی بات ہے بعد میں میں بتاؤں گا کیا ہوگا یہ ریکارڈ پر آ جائی گی نا کہی بھی بات تو آ گئی نا ریکارڈ پر اور یہ کہیں گے یار بیس لاکھ آبادی بڑھ گئی آپ کی اور میں ان سے سوال کروں گا کہ مجھے دکھائی ہے کہاں کہاں سے بڑھ گئی وہ مجھے نہیں دکھائیں گے میں پوچھوں گا کلیکٹیولی اس بلوک کوڈ اس بلوک کوڈ اس بلوک کوڈ میں کتنا اس کا ہے تاکہ ہم رینڈم چیکنگ کریں فائف پرسنٹ بلوک کو دیکھیں جس طرح دوہزار سولہ میں میں نے دیکھا تھا رینڈم چیکنگ نہیں کرنے دیں گے اور رینڈم چیکنگ کرنے کے بعد پھر یہ اس کا سمہ میں ٹھیک نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا دیجیٹل مردم شماری کا یہ تو ایک نیا فراڈ ہے بلکہ ایسا فراڈ ہے جس پر لوگ بے وقوف بنیں گے کہ یار یہ تو بڑھے ڈیجیٹلی ہمیں بہت زبردست کر رہے ہیں نہیں لیکن اگر ڈیجیٹل مردم شماری بے یہ کرتے ہیں تو وہ کونسے کونسپ پہ کریں گے ڈیفیکٹو پہ کریں گے یا جو ڈیجور ہے اس پر کریں گے کہتے تو دیکھیں انہوں نے ڈیفیکٹو کا نام ڈیجور اور ڈیجور کا نام ڈیفیکٹو رکھ دیا اس طلاح میں ہم نے ان سے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں سر آپ اس پر کریں کہ ہم سب کو گنیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ نادرہ کے ڈیٹے سے مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کریں چونکہ کاؤنٹر چیک کرنے کوئی طریقہ نہیں ہے پہلے شناختی کارڈ اور یہ سب چیزیں دیکھی دی اب ایس او پی میں شناختی کارڈ نہیں ہے آپ اپنے خاندان کاؤنٹ آپ بنیر میں جائیں اور بنیر میں آپ کے گھر پہ کوئی بندہ آئے اور آپ کہیں میں نے آپ کو بنیر میں ریجسٹر کر آئے کہ آپ چالیس سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہوں آپ تیس سال سے کارچی میں رہ رہے ہوں تو آپ یہ کہیں کہ میرے خاندان کے پانچ لوگ ہیں تو اس کے پاس یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا موجودہ پتہ چیک کرے یا کوئی اور ڈاکومنٹ چیک کرے وہ جو ہے وہ اس کو مان لے گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا تو ایک تو اس کی ایس او پی ٹھیک ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر کو اور اسپیشلی سبسیدہ شکایت کراچی کو تو کراچی کے سٹیک ہولڈر پولیٹیشنز اور باقی لوگوں کو اس کی ایک کمیٹی بنے جن کو ایکسز حاصل ہو کہ اس پورے عمل کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں اگر ایمانداری سے آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے سب مدد ہی کریں گے نا آپ کی انسانوں کو گننے میں آپ کیوں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس لیے مردم شماری کا معاملہ اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا مردم شماری شاید ہم کہاں نکل گئے کہاں سے چلے شاید لوگ کہیں گے یہ مردم شماری کیوں اتنی ضروری ہے تو ظاہری بات ہے جتنی آبادی آپ کی زیادہ ہے جو کہ حقیقت میں ہے بھی اور کاؤنٹ بھی اسی طرح ہو تو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن بھی اسی طرح ہوگی لوگ شاید یہ سوچ رہوں گے نمائندگی ہوتی ہے مثلا اس کی مثال ہے نا اس وقت سن کی آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے ٹوٹل چار کروڑ ستر لاکھ جو لاسٹ مردم شماری ہوئی چار کروڑ ستر لاکھ میں سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کراچی کی آبادی ہے یہ تقریباً تھرٹی تھرٹی تھری پرسنٹ کتنا بنتا ہے یہ اتنا بن جائے گا ٹھیک ہے ایکچولی کراچی کی آبادی ہے تین ملین تھرٹی ملین اگر لیکن یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے نہیں بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ لوں نا ایک کروڑ ستر لاکھ بھی اگر کرلوں نا تین کروڑ یہ تیرہ بہت بڑا فرق ہے نا بہت بڑا فرق ہے کہہ رہوں ہے کہنے کا تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ کراچی کی آبادی چار کروڑ آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ تین کروڑ ہے کس طرح جسٹیفائی کریں گے لیکن مختلف دیمو گریفرز ہیں نا جو اس پر رسرچ کرتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل کوئی دیمو گریفرز ہیں مہتاب کریم صاحب جس کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے خود اپنی بہت واضح طور پر یہ شکایت کی اس وقت کی مردم شماری میں ان کی رائے تقریباً دو سوہ دو کروڑ ہوں کی تھی جبکہ جب ہمیں اس وقت کاؤنٹ کی جا رہا تھا دھائی تبل کے کہتے تھے کہ سوہ دو دھائی کروڑ ہماری عبادی ہے کچھ ادارے ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی ریسرچیز پوری پر ہے وہ ہیں یو این او کی ریپورٹس ہیں ملٹیپل ریپورٹس ہیں ہیلتھ کی ریپورٹس ہیں جس میں انہوں نے ایکشوال عبادی کو ایسیس کیا ہے یہ ملٹیپل ریپورٹس ہیں جس کے نتیجے میں پتا چلتا ہے پھر نادرہ کا ڈیٹا ہے جو ایک مرتبہ لیک ہوا آئے ٹو تھاؤن تھرٹین میں کہ دو کروڑ تیرہ لاکھ انٹریز تو اس وقت موجود ہیں دوزہ تیرہ میں آن ریکارڈ بات ہے بلکہ خود جو پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر سینیٹر ہیں تاجہ در صاحب انہوں نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تھا لیکن آج تک کوئی جواب نہیں دیتا اس بات کو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر چار کروڑ ستر لاکھ میں سے کروڑ یہ ہے اگر یہ آبادی صحیح تین کروڑ کاؤنٹ ہوتی چلو تین کروڑ ہوتی پونے تین کروڑ ہوتی تو یہ آبادی سین کی ہو جاتی چھے کروڑ تقریبا تو چھے میں سے جب پونے تین کروڑ ہوتی تو آوٹ آف ون تھرٹی سیٹس ہماری کراچی کی سیٹس کی تعداد ہو جاتی سکسٹی ٹو تو سکسٹی فائیف جو کیا بھی فورٹی فور ہے جس طرح سین کی آبادی اور پھر کراچی کی آبادی یہ کم کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ دوسرا شہر یا صوبہ ایسے ہیں جن کی یہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں جس ٹو گف دیم مور ریپریزنٹیشن اور مور ریسورسز آپ کو لگتا ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ ریسورسز دینے کے لیے کرتے ہیں کم از کم کراچی کے ساتھ تو یہ ظلم ہوتا ہے نا اب اگر کیپی میں کوئی آدمی رہنے والا ہو ہمیں کچھ زبان سے مسئلہ نہیں ہے ہمیں انٹریسن کا آدمی بھی اگر کراچی میں رہتا ہے کاؤنٹ ہو کیوں نہیں ہوگا ہونا چاہیے تو نہ پتھان کا مسئلہ ہے نہ پنجابی کا یہ تو ایک اصولی مسئلہ ہے اب اگر چالیس پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے کراچی میں ہیں کے بیسے تعلق رکھنے والے اور ان میں سے تیس لاکھ گنے جا رہے ہیں بیس لاکھ نہیں گنے جا رہے ہیں تو کیا یہ تو زیادتین ہے یار جہاں ریسورسز ہیں جہاں پر سب کچھ ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں اس کو نہیں گنا جا رہا ہے اس کی اپنی ریپیزنٹیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو بھی تو ریپیزنٹیشن چاہیے وہ بھی تو اس کراچی کا پارٹ ہے اس کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے لوکل باڈیز میں بھی اور صوبائی ساملی میں بھی اور قومی ساملی میں تو اسی طرح پنجاب کے لوگ یہاں رہتے ہیں کراچی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی پتھانوں کا سب سے بڑا شہر کراچی سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر ہے میرے خالے صرف پنجابی ایسے ہیں جن کا لاہور یا آپ کے ہیں فیصل آباد اور گجرہ والا بڑا شہر ہے لیکن پنجابی بہت بڑی تعداد میں کراچی میں رہتے ہیں سب مل کر رہتے ہیں کوئی نہ کسی کو سمندر میں سندھیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی سندھی بولنے والے خاص بلوچوں کا تو اتنی بڑی تعداد میں کراچی میں لوگ رہتے ہیں اور ان کی اتنی بڑی ریپیزنٹیشن ہے تو آپ گنے کہیں اور اس کو تو یہ تو زیادتی ہے نا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ وہیں پر کاؤنٹ کریں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں تاکہ شکایت نہ ہو پھر آپ انہیں دو کروڑ نکل آئے گا ہم مانیں گے اگر آپ ایکسس دیتے ہیں پھر ہم کہہ دیں گے ہماری غلطی تھی چلیں یہ آبادی والی ڈسکشن تو ایک سائٹ ہو گئی ریسورسز والی دوسری سائٹ ہو گئی ریسورسز اسی سب سے ملتے ہیں نفی ایوارڈ ہے وہ پی ایوارڈ ملتا نہیں ہے روکا وہ ہوتا ہے لیکن کراچی جواب جاتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس شہر کو کچھ بھی نہیں مل رہا لیکن کچھ تو مل رہا ہوگا ظاہری بات ہے جو بھی آبادی کا تناسب ہے اس حساب سے ریسورسز مل رہے ہوں گے جو آپ کے پریویس میئر تھے وسی مختر صاحب وہ تو ان کو جب بھی آپ دیکھو تو وہ یہی کہتے تھے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لیمٹیڈ ریسورسز جو کہ شہر کو دیے جاتے ہیں پھر بھی کراچی میں کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تو کہا جا رہے ہیں اگر وہ لیمٹیڈ ریسورسز ہیں دیے جا رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا آپ کو کیا لگتا ہے کہاں آپ کرپشن ہو رہی ہے دونوں باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو دیے جا رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو زیادتی ہے کتنا آپ کے خیال میں دیکھیں آپ پوری کیم سی کا جتنے میں حکمین انہوں نے اس سے نکال لی ہے اس کا بجٹ اگر بسی مفتر صاحب تک تھے چھبیس سارا روپے تھا کچھ بھی نہیں تھا پینٹ تھا یعنی ہم نے ابھی کیلکولیشن کی کہ دوہزار آٹھ میں حکومت بنی تھی پیپس پارٹی سوبائی بھی دوہزار آٹھ سے لے کر تل ٹوڈے جو ان کا صرف ترقیاتی بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ اس وقت کی ڈالر ویلیو کے مطابق لے لیں دوہزار آٹھ میں ڈالر ویلیو اتنی تھی تو اس کو روپے ہوں کنورٹ کریں 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 تو یہ بن جاتا ہے ساڑھ چھ ہزار عرب روپے ہندرہ سال میں ساڑھ چھ ہزار عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ کہاں لگا ہے کس شہر میں لگا چلیں کراچی چھوڑ دیں لڑگانہ میں لگا ہے کیا کہ شکارپور میں لگا ہے کیا شہرات تو کرپشن ہے بہت بڑی اور کراچی تو سونے کی چڑیہ ہے اسی طرح ایڈوکیشن کا بجٹ تین سو چھبیس عرب روپے ایک سال کا ہے فورٹی نائن تھاؤزنڈ اسکولز ہیں ملٹیپل مطلب ہزاروں کی تعداد میں گوست اسکول ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ گوست رساتزہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں گوست ملازمین ہیں جو مختلف بلدیاتی اور مختلف محکموں میں موجود ہیں کرپشن کا بہت ہائی لیول ہے سن میں اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے جو بہت ظاہری طور پر بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے انٹرنیشنل لیول پر مغرب کے لیے قابل قبول لوگ ہیں مغرب بلدیاتی لگ نظام نظر نہیں آتا ہوں جو ہمارے اکاؤنٹیبیلیٹی کا سب سے بڑا اقدارہ ہے نیب صحیح ہے وہ اس کی کوئی جانچ پرتال کیا اس میں بھی کیا نیب نے آج تک کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کی ہے سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو قابل کیا جائے اس کے علاوہ نیب نے کیا کیا ہے نہیں لیکن کتنے پیسے ریکوور کروائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی ریسورسز کسی شہر کوئی اصوبے کو دیے جائیں اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی بھی تو ہونی چاہیے یا نہیں اچھاروی درویم کے بعد بس آپ نے فنڈز دے دی ہیں صوبے کے اس کے بعد وہ جانے ان کو کام جانے وہ ترقیاتی کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں فنڈز کدھر سائفن ہو رہے ہیں کہاں پر لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں اس کی کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی چاہیے انفورچنلٹی ہے ہمارے ہاں جو پورا سے ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے سب بھرچال چل رہی ہے سب اپنی سروائیول کی جنگی لڑتے رہتے ہیں بچہ نہیں ایک سال ہو گئے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے کچھ نہیں ہو لیکن جب پر لانگ پریڈر آف ٹائم تک ترقیاتی کام یا شہر کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہے ہوتے تو میں آپ کو مثال دوں آپ نے کہنا کہ فنڈ ملتے ہوں گے کہا جائیں گے ابھی مختلف اسکیموں میں اور ورڈ بنگ کے پیسوں سے پیچ ورکنگ کا کام سڑکوں کی صرف پیچ ورکنگ کنسٹرکشن نہیں پیچ ورکنگ کا کام کے لیے پندرہ عرب روپے خود مرتضی وحاف صاحب جو ان کے وہ تھے ایڈمیسٹریٹر تھے انہوں نے کہا ان میں سے مطلب اگر آپ بہت سیف سائٹ پہ چلے جائیں تو دو عرب روپے خرچے پہ ہوں گے میں آپ کو بالکل آپ چلے جائیں شہر میں میرے ساتھ وزٹ کریں آپ کہیں تیرہ عرب روپے کی کرپشن ہو گئی سر سکسٹی ون پرسنٹ اس وقت جو ریٹ چلنا ہے نا ون ونڈو آپریشن کے تحت زند میں وہ تو ٹھیکے دار کو جو نا پہلے ہی دینا پڑتا ہے پہلے سب کو الگ الگ دینا پڑتا تھا اب انہوں نے کہا نہیں سب سسٹم بنائی ہے کیا مطلب اس بات کا ٹھیک ہے یہ ہماری معلومات ہیں نا ظاہرہ ہم جانتے ہیں چیزوں کو اور پھر اس کے بعد جو سکسٹی تھرٹی نائن یا تھرٹی ایٹ پرسنٹ اس کے پاس بندے کے پاس ہے وہ کیا لگائے گا اور کیا کمائے گا اسی لیے مٹیریل ٹھیک نہیں ہوتا پراپرز لگتا نہیں ہے آج بناتے ہیں ایک ہفتے بعد ٹھول جاتی ہے سڑک تو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تو یہ ہے کرپشن کا لیویل نا ماننا پڑے گا اپنے آپ کو صرف یہ کہنے سے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں تو کام نہیں ہو جاتا کام کرنا پڑتا ہے کام نظر آتا ہے نا نمت اللہ خان بھی تو سڑکیں بناتے تھے تو وہ تو چلتی رہی سب نے دیکھا وہ سڑکیں کیا تھیں بہت کم ریسورسز میں بناتے تھے اس وقت کے لحاظ سے تو کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے صلاحیت کے ساتھ کریں گے نظر آئے گا نہیں کریں گے چوری کریں گے ڈاکر ڈاہلیں گے نظر آئے گا تو ہمارے کراچی کے ساتھ اسپیشلی یہ سلوک کافی عرضے سے چل رہا ہے انفورچنلٹی کراچی کے ساتھ ڈرابیک کیا ہوا آپ کہہ رہے ہیں ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے پولیٹیکل فورسز کیا کرتی ہیں کراچی میں ایمکو ایم کسی بھی وجہ سے اوپر آئی اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اس کے میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا وہ آئی سپورٹ کیا ووٹ لیے بہت بڑی طاقت بن گئے لیکن اس طاقت کا استعمال انہوں نے پولک سپورٹ کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں نہیں کیا انہوں نے فاشزم کا راستہ اختیار کیا وہ ایک فاشزم ارگنیزیشن بنتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں کراچی کی ایجوکیشن کراچی کی ویلیوز کراچی کا پورا تمدن اس کا تعلیمی کلچر اس کے لیبریریز اس کی بہت ساری چیز جو نہ تباہ ہوئیں اور آج ہم اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں بجاہ اس کے کہ ہمیں دیکھنے پورے ملک سے لوگ آتے تھے آج ہم لاہور میں جاتے ہیں میں بہت اچھا لگتا ہے اچھی سڑکیں نظر آتی ہیں خوشی ہوتی ہے ہمارا شہر ہے کسی اور کا تو نہیں ہے لیکن پہلے لاہور کے لوگ کراچی آ کر انسپریشن لیتے تھے کہ ہمارا شہر بھی ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہاں ٹرام سکسٹیز میں چلتی تھی ہمارے ہاں سرکولر ریلوے نائنٹیز تک چلتی رہی ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو کیٹی سی کا نظام تھا جس میں ہزاروں بسیں ہوتی تھی وہ لیٹ نائنٹیز تک چلتی رہی اور ایمکیوم کے پیک کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو ہمیں تو جو تکلیف پہنچائی ہے سب سے زیادہ اور ہر ایک سے ڈیل کرتے تھے اور اپنا حصہ پکڑتے تھے تو بلکل سرشت نہیں بدلی ہے بلکل ابھی بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے کہ جب یہ پی ڈی ایم وغیرہ کا چکر پڑا تو انہوں نے یہاں بھی ریٹ لگوائے اور یہاں بھی انہوں نے جو ہے ابھی کہتے ہیں ڈی لیمیٹیشن بھائی تو اس تو کھڑو جاتی نا ڈی لیمیٹیشن صحیح کرو ورنہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ریجیم چینج میں ہو جاتی ہیں نہیں بھائی مجھے یہ بتایا نا کراچی کو تو اس لیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں جو اس کی منڈیٹ لینے والی پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں نے وفا نہیں کی پھر کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دے دیا اور بھر کر دے دیا انفوچنلٹی خان صاحب اور پی ٹی آئی نے کراچی کو اگنور کی اور یہی وہ چیز ہے جو کراچی کے لوگوں میں غصہ بن کر سامنے بھی آئی ہے کہ یار یہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے ہم فدا کر دیتے ہیں نکلو پنجاب کے خاطر نکلو پرویز علائی کے خاطر نکلو عمران خان کے خاطر نکلو پاکستان کے خاطر پاکستان کے خاطر تو کاش سبھی نکل جائیں نہیں خان صاحب نے یہ غلطی کیوں کی جب ان کو پتا ہے کہ ملک کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے ففٹی ٹو سو ففٹی فور پرسنٹ بہت بڑا جو ریوینیو جنریٹ کرتا ہے جی ڈی پی میں ہمارا 35% آپ کو کیا لگتا ہے ان کو گائیڈ سائی نہیں کیا گیا ان کی ٹیم کی طرف سے ٹیم نہیں ہے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے سینٹرل لیول میں کوئی ایسی خاص ٹیم ہے کراچی میں تو بلکل یہ حال آپ کو پتائے گا اور وہ اس میں بہت لیک کرتے ہیں اب دیکھیں یہ وائس ورستہ ہوتا ہے دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کہتے ہیں لیڈر بیچارہ کیا کرے اس کے پاس ٹیم نہیں ہے لیکن ٹیم سیلیکشن لیڈر ہی کرتا ہے تو اگر اس کے پاس اچھی ٹیم نہیں ہے اور پبلک سپورٹ اس کی موجود ہے تو ٹیم کیوں نہیں ہے سب مر گئے ہیں کیا جو گراؤنٹ ضروری ہے کہ آپ کے پاس بلینئری ہوں آپ کے پاس عام لوگ کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں تو آپ ان کی ایکسپرٹیز میں پیسہ کیوں دیکھتے ہیں آپ ان کی ایکسپرٹیز میں ان کی قربانی دیکھیں نا ان کی ایفرٹس دیکھیں ان کا گراس روٹ لیول پر ہونا دیکھیں ان کی عقل دیکھیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے یہ سب چیزیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک خاص قسم کا کلسٹر جمع ہوگا میں کسی ایک خان صاحب کی بات نہیں کرتا کوئی بھی آدمی اپنی پارٹی میں اگر صرف دولت طاقت کی بنیاد پر اپنے گرد لوگوں کو جمع کرے تو شکایت لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ سے کرنی چاہیے اور یہ بات ریالائز کراچی کی لوگوں نے کیا کراچی میں پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن ورکرز تو ان کے اچھے خاصے ہیں جن بلینیر کی طرف آپ اشارہ کرنے چاہے ہیں وہ تو آپ کہلو کہ سٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں صحیح ہے خان صاحب انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے ریپورٹ لیتے ہیں لیکن کیا ان کے نیچے ورکرز یا جو میمبرز ہیں جس طرح جماعت کی ہے ایک ہرارکی ہوتی ہے نا سر جب ہرارکی آپ بیچ میں رک جاتی ہے اور کھینچے مطانی شروع جاتی ہے مطلب ہم نے بہت کلیر مہم چلائی ہماری پارٹی نے طے کیا کہ نئی مرحمان کو سامنے رکھ کر کیمپین چلانی ہے لیڈرشپ ظاہر محمیر تھا اور سب نے سٹریٹیجیکلی مجھے سامنے رکھا اور پوری کیمپین کو ہم نے ڈیزائن کیا بہت یکسوی کے ساتھ مہم چلائی پورے شہر کو پتا چل گیا کہ جماعت اسلامی کا میئر کون ہوگا اور جماعت اسلامی کس کے لیڈرشپ میں کراچی میں کام کر رہی ہے ان کے ہاں کتنے میئر تھے پانچ پانچ لوگ اپنے اپنے پلے بھو لگاتے تھے کہ نیکس میئر نیکس میئر نیکس میئر آپ کیا کام کریں گے نیچے کا کارکن تو ناراض ہو جائے گا نیچے کا کارکن تو لڑ جائے گا آپس میں تو یہ پرابلم ہے اچھا نہیں لگتا کہ کسی پارٹی کو آپ ڈسکس کریں جو آپ کی ظاہرے کے مطلب جائرے کوئی ہم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن بہرحال انہوں نے کراچی کو اون نہیں کیا یہ بات ان کا سپورٹر بھی جانتا ہے اور سپورٹر نے یہ بات دکھا دی اس دفعہ کے یار ایسے ٹیکن فور گرانٹڈ نہیں ہے کراچی کے لوگ کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں خان صاحب اور آخر میں آ کر ہم آپ کے اوپر مہر لگا دیں گے آپ کو کراچی کو اون کرنا پڑے گا کراچی جس لیول پہ آ چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کو دنیا کے ترقیاتی شہروں کی فیرست میں لانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سالانہ کتنا بجٹ چاہیے ہوگا کتنے عرصے تک چاہیے ہوگا پھر بعد میں آتے ہیں لیڈرشپ کی طرف نہیں کراچی کو نمبر ون بات یہ ہے کہ اونرشپ چاہیے محنت چاہیے ٹیم چاہیے میرا خیال ہے کہ چند برس میں کراچی باؤنس بیک کرے گا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے ایکانومی میں مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جو ایسی معیشتیں ہوتی ہیں جس میں پورا پاکستان بھی شامل ہے اور اسپیشلی کراچی یہ وی شیپ گروت کرتا ہے یعنی اگر یہ بلکل نیچے جا رہا ہو تو دنیا میں ایسے ملک بہت کم ہیں اور ایسی شہر بہت کم ہیں جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بلکل نیچے جاتے جاتے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے اپنا گراف بلکل ایسے وی کر کے لے جائے گا اور کراچی یہ ایک capacity capability رکھتا ہے اس کی ریزن ہے دو کروڑ بیس لاک لوگ آؤٹ آف تھرٹی ملین میں وہ لوگ ہیں بائیس ملین جو اٹھائیس سال تک کی عمر کے یوت ہیں کراچی کا جو یوت ہے وہ اس میں potential ہے اس میں capacity ہے وہ ایک شہری تمدن کا یوت ہے اب آپ اس کو نشے پہ لگا دیں اب آپ اس کو ہتھیار پہ لگا دیں اب آپ اس کو تعلیم نہ دیں اس کو تجربہ نہ دیں تو ایسی رہے گا وہ criminals کے ہاتھوں میں چلے جائے گا سب تو باہر نہیں جا سکتے لیکن اگر وہاں jobs کی opportunities دے دیں آپ وہاں infrastructure ٹھیک کر دیں آپ سنتوں کا پئیہ چلا دیں آپ تھوڑی سی ownership لے لیں آپ 100% نہیں کرتے آپ 20% کرنا شروع کریں 20% کریں گے ہمارا یوت 40% آپ کو جو ہے نا reply دے گا آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھ لیں دنیا کی emerging فیلڈ تو آئی ٹی ہے نصر تو آئی ٹی میں کراچی کے لڑکا سب سے آگئے ہیں لڑکیاں بھی آگئے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کو جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ جماعت اسلامی نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اپنی یوت کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہے اور ان کے issues کو resolve بھی کرنا ہے اور ان کو empower بھی کرنا ہے تو ہم ظاہرے سکول کتنے بنائیں گے ہم college کتنے بنائیں گے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آئی ٹی کے short courses شروع کیے بنو قابل پروگرام لانچ کیا ایک لاکھ سا در ایسٹیشن ہو گئی ٹیسٹ لی ہے لڑکوں کا علاق لڑکیوں کا علاق جہاں پر جلسہ عام بڑے بڑے جو تین تین چار چار لاکھ کے جلسہ عام کہلاتے ہیں مختلف partyوں کے اتنے لوگوں نے امپیکٹ کے لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہمیں معلومتعدات کتنی تھی اس کے بعد ہم نے ان کی انٹرویوز کیے اس کے بعد ہم نے ان کی پلاسز شروع کر دی ہیں دس ہزار لڑکے اور لڑکیوں کے بیت شروع کر دی ہیں یہ اپ چھے مہینے میں web development Amazon freelancing اور اسی طرح سے جو ہے وہ graphic designing اس طرح کی چیزیں کریں گے اے آئی میں ان کو انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے ان میں سے جو اچھے shining لوگوں گے اور یہ بچے ٹیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی نوکریاں بھی لے سکتے ہیں نوکریاں بھی موجود ہیں ہم پہلے سے کام کر رہے ہیں اس پر ہم نے پاشا سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت بہت بڑی اس وقت گنجائش موجود ہے آپ ہمیں بتائیں ہم نے بہت سارے محکموں سے اداروں سے بات کی ہوئی ہے تو یہ بچے جوپے بھی لگیں گے فیلانسنگ بھی کریں گے بعض بچیاں گھروں میں بیٹھ کر کام کریں گی اس سے ریمیٹنس بھی آئے گا اور پھر ہر دو مہینے میں اپنے بیچ دس دس ہزار کے بیچ کو آگے بڑھائیں گے تو صرف ایک پارٹی ایک جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے تو آپ سوچیں ہزاروں بچے تو کیا ہم میرے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم کیم سی میں آئے تو ہمارے ڈومین میں اور جیوز ایڈکشن میں یہ نہیں ہوگا لیکن ہم اپنے کیم سی کے سکولوں کو اپ گریڈ کریں گے ان کو سٹیٹ اف ڈی آرٹ بنانے کی کوشش کریں گے ان کو موڈل سکول بنائیں گے آٹھ سو سکول ہیں اگر ہم اس کو ٹھیک کرو اور انہی میں ہم یہ آئی ٹی کے جیوکیشن شروع کریں گے شورٹ کورسز شروع کریں گے انہی بچوں کو پڑھانے والا بنائیں گے اگر آپ کو منڈیٹ دیا جائے شہر کا تو اگر آپ پرائرٹائز کریں کون سے دو تین کام جو ہیں آپ آتے ساتھ ہی کریں گے ریگارڈلیس کے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کون سے آپ کو لگتا ہے سب سے پیچیدہ مسئلے ہیں شہریوں کے فوری طور پر تو یہ ہے کہ نعیم سکندر صاحب جب تشریف لائیں تو ان کو شہر ایسا لگے کہ وہ گاڑی صحیح سے چلائیں اور گڑے نہ ہوں وہ جائیں تو انہیں بدبو نہ آئے کچھرے کی بارش میں کھڑے ہوں تو انہیں برساتی نالوں سے گندگی نہ غلاست باہر نہ آ رہی ہو یہ شہر میں ہو رہا ہے اس وقت تو ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ صفائی اور موٹریبل بنا دے ہیں تو تین سے چھ مہینے کے اندر اندر ایک سا سسٹم بنا دیں کہ سسٹم بنا دیں کوئی ایسا انگامی کام کرنے سے نہیں ہوتا سسٹم بنانے سے ہوتا ہے تو گاربیج سینٹر ہے گھر سے کچھرہ اٹھانا محلے میں جمع کرنا محلے سے اٹھانا گاربیج سینٹر میں لے جانا گاربیج سینٹر سے لینڈ فیل سائٹ پہ اس کا ایک پورا میکینزم ڈیولپ کر دیں جو عملہ موجود ہے جو جھاڑو دے سکتا جو صفائی کر سکتا اسے صفائی کروائیں اور ہماری پوری ٹیم اس کے ساتھ ان کی نگرانی کرے گی کام کرے گی صفائی کرنا اور موٹریبل بنانا یہ تو فوری امیجیٹ کام ہے سائملٹنسٹی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سکول اپ گریڈ ہوں اور اس میں آئی ٹی کی ایڈوکیشن کبھی کچھ نہ کچھ ہم سلسلہ شروع کریں ہم اس پر بہت زیادہ سوچ رہے ہیں لیکن یہ سکول آپ کی ڈومین میں آتے ہیں کی ایم سی کے آ جائیں گے وہ 2021 کے ایکٹ میں انہوں نے لے لیے تھے لیکن یہ دے دیں گے وہ کیونکہ اس پر وہ ایگری ہیں کہ یہ کی ایم سی والے سکول کی ایم سی کو وہ خیرات دے رہے ہیں جیسے ہمیں بہت بڑی مطلب ہمارا حق ہے کہ ساری تعلیم ہمارے میر کے ماتے تو نہیں چاہیے خیر وہ ہوں گے تو یہ ہم کریں گے ساتھ ساتھ یہ جو کی فور ہے جو اصل اس وقت سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا کام ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ شہر کا الیکٹڈ میئر جو صرف رونا گانا نہیں کرے گا اپنے حصے کا کام کرے گا تو وہ پیپلز پارٹی کو بھی انشاءاللٹ ٹھیک طریقے سے ہنڈل کرے گا اور وفاق کو بھی کرے گا جو بھی ہوگا وفاق میں نارملی اگر میں آپ سے پوچھوں گنا ایک سیٹی میئر کی ریسوانسیبیلیٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کا تھوڑا تناظر رکھتے ہیں انٹرنیشنلی اگر جو بھی ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر جو سیٹی میئر ہوتا ہے اس کے نیچے کون کون سے ڈیپارٹمنٹس آتے ہیں کیا کیا کام وہ کر سکتا ہے ورسیس ہمارے پاکستان میں وہ وہی کام کر سکتا ہے میں بتاتا ہوں دنیا کی جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں اور ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کی اکثریت میں میئر کے تحت سڑکیں آتی ہیں سولیڈ ویسٹ آتا ہے سیوریچ کا نظام آتا ہے اسکولز بھی آتے ہیں ٹرانسپورٹیشن پوری آتی ہے پانی کا سسٹم پورا آتا ہے اور بیلڈنگ کنٹرول آتی ہے پولیس تک آتی ہے بعض جگہوں پر ہر جگہ نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر پولیس بھی ہوتی ہے بلکہ بعض جگہوں پر تو پولیس چیف کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ کمیونٹی کی انوالمنٹ اتنی زیادہ ہو یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو اتنا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے آئیڈیالی یہاں پر یہ ہونا چاہیے ہمارے آئین کا آرٹیکل ون فورٹی یہ کہتا ہے کہ تمام ایڈمیسٹریٹیو تمام فائننشل اور تمام پولیٹیکل جتنے بھی آپ کی آثورٹیز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو لوکل اداروں کو نہیں انسٹیوشن کو نہیں لوکل گورنمنٹس کو آپ منتقل کریں ڈیولویشن آف پاور کریں یہ ٹرانسفر آف پاور ہے یہ شیرنگ آف پاور نہیں ہے یہ ڈیلیگیشن نہیں ہے یہ ٹرانسفر آف پاور ہے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی ہے کلیر ہے لیکن انفورچنلٹی پاکستان کے آئین میں اس کا کوئی چپٹر نہیں ہے پاکستان کے آئین میں صرف یہ دو تین آرٹیکل ہیں جو کہ ہیں تو ٹھیک لیکن اپنے اپنے لحاظ سے سبائی حکومتیں اس پر امپلیمنٹ کرتی ہیں آئین میں لکھا ہے ون ٹوئنٹی ڈیز کے اندر آپ کو الیکشن کرانا ہے لیکن یہ اختیار صوبے کے پاس ہے کہ وہ الیکشن کرائے اس کے لیے میکنیزم بنائے اس کے لیے ایکٹ بنائے جبکہ انڈین ایک کانسٹویشن میں اس کا ایک اچھا خاصا چیپٹر موجود ہے جس طرح قومی انتخابات سبائی انتخابات وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صدر گورنر ان کے جو پورے فرائز اور حقوق ہوتے ہیں اور ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ٹائم پیریڈ مسنگ ہے ہمارے کانسٹویشن میں اس لیے یہ لوکل بارڈیز میں فراؤڈ کرتے ہیں اور ہر حکومت اپنے سابسس کو چلاتی ہے تو ایک سو بیس دن کے بجائے ڈیر سا لگا دو ڈھائی سا لگا دو کوئی زیادہ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا تو ہمارے کانسٹویشن میں ہمارے ایک ایہ میں نے ہم نے ان کے ذریعے سے وہاں پر یہ قراردات پیش کی ہوئی ہے اس پوری بنا کر اور ہم اس پر اگلی الیکشن جب یہ اسمبلی بنے گی اللہ کر رہے الیکشن ہوں اور ایک ساتھ ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پر پوری ورکنگ کرے گے خود اس کے میمبرز بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ایکسپوس کریں گے کہ یہ پاور نہیں دینا چاہتے سی تھی باتیں ماننی پڑے گی بہت ہو گیا جتنا ہو گیا اب آپ کو نیچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کرنا پڑے گا تو یہ سب ہوتا ہے لیکن انفورچنلٹی یہ نہیں ہے اور اسپیشلی سن میں تو انہوں نے اتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ سن سالیڈ بیس منیجمنٹ بنا لیا سن بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی بنا لی ملی ڈیولپمنٹ آتھارٹی سن کے تحت چل رہی ہے ال ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ آتھارٹی الگ چل رہی ہے کے ڈی اے الگ چل رہی ہے سن وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کو سن کے تحت رکھا ہوا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ لوکل بارڈیز میں سے ساری چیزیں لے لوگے تو میرے کیا کرے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ ملتی ہے ڈیلیور ہم کرنا شروع کریں گے تو ہم اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار کے لیے لڑیں گے یہی ہمارا موڈل ہے جو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی اینول فنڈنگ کی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ کام بہت بڑا ہے چھوٹا ہے نہیں پانی سے لے کر سڑکوں سے لے کر پولوشن سے لے کر بلڈنگ گنٹرول سے لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کوئی ورکنگ ہے کہ سالانہ کراچی کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور ترقیاتی شہروں کی فیرست میں لانے کے لیے کتنا بجٹ درکار ہوگا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو موٹی موٹی بات ہے کے فور منصوبہ ہے اس کی جو لاغت ہے اس وقت اس میں دو تقریباً ڈیڑھ سو بلین روپیز ڈلنے چاہیے جو دونوں پارٹیوں نے ابھی نون لیگ بھی دھکے بازی کر رہی ہے خان صاحب نے بھی غلط بات کی انہوں نے اعلان کیا دو سو عرب اور سکس سیفٹی ملین گلن پر دے اس کو کر دیا ون تھرڈ سکسٹی ملین گلن کر دیا اور پیسے بھی نہیں دیا صرف پندرہ عرب روپے دیئے یہ کون سا منصوبہ ہے بلک وارٹر سپلائی کا یہ ہے کی بی فی یعنی یہ منچر جھیل سے لے کر کراچی میں پانی لانے کا منصوبہ ہے کیتری منصوبہ بھی ایک تھا جو نعمتاللہ خان صاحب نے ٹو تھوزنڈ فائیو میں کمپلیٹ کیا فائیو سے لے کر آج اٹھارہ سال میں ایک قطرہ پانی کے اضافہ کراچی میں نہیں ہوا ہے یہ ہے حقیقت ان سارے میرز کی ساری گورنمنٹس بڑے ایک چیز جو آپ کو عموماً سننے کو ملتی ہے کہ یار وارٹر سکرسٹی دریائے سینج جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی پانی ختم ہو رہا ہے پانی کا کرائسز جو ہے وہ پورے کراچی میں آپ کو زیادہ تھا پتہ ہیں ایون ڈی ایچ ایس کے علاقے میں جو ہیں وہ ٹینکرز آتے ہیں کہتے ہیں پانی ہے ہی نہیں تو یہ جو اس منصوبے کی تو ٹینکر میں پانی کہاں سے آتا ہے یہی تو میرا سوال ہے یہ سوال ہم بھی کرتے ہیں اچھا دیکھیں ایک تو ڈیفیشنسی ہے آبادی کے لحاظ سے یہاں پر ون فورت پانی بھی نہیں مل رہا ہے جو پانی ہمیں دریائے سینج سے ملنا چاہیے اس کی لمبی بات ہے وہ یہ ہے کہ دریائے سینج کے پانی کی تقسیم کا ایک فارمولہ تمام چاروں سوبوں میں موجود ہے اس میں اسپیشلی نائنٹین نائنٹی ون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا ہوگا چالیس فیصد اس کا ہوگا بیس فیصد اس کا ہوگا دس فیصد کراچی کے پانی کے لیے استعمال کے پانی کے لیے ون پرسنٹ آف دریور انڈس دیا جائے گا کراچی کو الگ سے منشن کیا ہوگا اس لیے کہ ٹیلینٹ پر ہے اور یہاں پر پانی کی ریکوارمنٹ ہے یہاں کرونوں لوگ رہتے ہیں اب ہمیں چاہیے جو بارہ سو کیوسک تقریباً شاید بنتا ہے اب ہمیں چاہیے جسٹ ون پرسنٹ اضافہ اس لیے کہ آبادی بڑھ گئی ہے آپ چاہنے کہ ایک سے دو پرسنٹ پر ہو جائے چاہ گئے رہے ہیں ایک سا آبادی بڑھ گئی ہے یہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں ٹو تھاؤزنڈ تھری اور فور میں نعمت اللہ خان سٹی میں رویجنری آدمی تھے نا کیف تھری بنا رہے تھے اور کیفور کے لیے کرسپونڈنس کر رہے تھے پریسیڈنٹ کو خطل کر رہے تھے کہ بھائی پیچھے سے کوٹا دو گئے تو آگے کام ہوگا ٹھیک ہے وہ اب تک نہیں ہو سکا سیکنڈلی ہے کہ جب وہ کوٹا منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کوٹری بیراج ہے اس سے کیفور جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں تک کی بھی فیڈر کے لاتا ہے اس کی ریویمپنگ ہونی ہے اس میں ایکسپینشن ہونی ہے اس کو پیسہ چاہیے تقریباً شاید دو سو رب روپے چاہیے ہوگا اس پر کام نہیں ہو رہا اس میں جو ہونا چاہیے اس کے بعد کے فور ہے جس میں دو سو رب روپے لگنے تھے اور اس میں سے ابھی بھی جو ہے وہ پورے پیسے نہیں لگے اور یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہم بنا دیں گے یہ پیسے ہمیں اب سال ڈیرڑ سال میں چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ پیسے وہ ہیں جو چاہیے ہیں اسی طرح سے augmentation کہلاتی ہے اس کے بعد پانی کی ترسیل کا proper نظام بنانا اس میں ظاہر ہے کہ پیسے کی involvement میں اس میں public private partnership پہ بھی کام ہو رہا ہے اس میں world bank کا بھی ہو رہا ہے لیکن چھپا ہوا کام ہے کچھ پتا نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے تو یہ پانی کا پورا مسئلہ پھر چلیں ایک تو یہ پانی ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں ہم underground water کو high rise building کے لیے لازمی کر سکتے ہیں ہم industrial پانی کو recycle کر سکتے ہیں بہت سارے industrial کر رہی ہیں اس کی technology موجود ہے membrane technology اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو یہ multiple چیزیں ہیں جو ایک ساتھ اگر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو تین سال میں ہم پانی کے مسئلے کو نسبتاً address کر لیں گے اور اگلے چار سال میں اس مسئلے کو بڑی حد تک قابو کر لیں گے پھر آگے چل کر چیزیں دیکھیں گے سمندر تو موجود ہے ہمارے پاس دنیا میں استعمال ہوتا ہے transportation میں ہمیں ہزاروں بسیں چاہیے ہمیں elevated اور underground جو ایک میٹرو بنی ہے میرے خیال میں کونسی لائن ہے green line ابھی تک پوری نہیں بنی پوری لائن نہیں بنی تقریباً وہ شہر کے ڈیڑھ سال لگایا مسلمی لگنون نے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال لاہور میں بنائی تھی انہوں نے گیارہ مہینے میں کراچی میں بلکہ تین سال لگایا انہوں نے نہیں بنائی پھر ساڑھے تین سال پونے چار سال خان صاحب نے لگا ہے وہ افاق کے تحت بنی تھی نہیں بنائی آدھی کا افتتہ کر کے چلے گا تقریباً کتنے پرسنٹ شہر کو وہ کور کر رہی ہے ایک تہائی ایک چوتائی آدھی شہر کچھ پارٹیکولر علاقے ہیں جس میں وہ چلتی ہے وہ چلتی ہے سرجانی ٹاؤن سے چلتی ہے ایک پوری جو ہماری وین چلتی ہے جو آٹری اس کو پورے اڈریس کرتی ہے لیکن اس میں بھی ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ اگر کس لائن پر ہر منٹ میں بھی بس چلائیں ہر دو منٹ میں بھی بس چلائیں پیک آؤٹز میں تو یہ زیادہ بس پچیس ہزار لوگوں کو لے کر کتنی بسز ہیں بسز جتنے بھی ہوں آپ پندرہ سیکنڈ میں تو نہیں چلائیں گے نا ایک کیپیسٹی ہوتی نا بندے چڑتے ہیں اترتے ہیں لیکن اس پورے جو اسٹرکچر کو آپ نے چھیڑا اس سے جگہ جگہ جو بوٹل نیکس پیدا ہو گئیں وہاں پر کم از کم دس لاکھ کے قریب لوگ سفر کرتے ہیں وہ دنی بڑی آؤٹ اب آپ چوڑی سرڑک کو جگہ جگہ اسٹیشن بنا کر بوٹل نیک کر دیں تو آپ کی کنزمشن پیٹرول کی زیادہ اور یہ ٹریفک زیادہ آ رہے سرڑک کے اوپر آپ کی رکاوٹیں زیادہ بن رہی ہیں اس کے مقابلے میں یا تو پھر اتنا کرتے نا کہ آپ پانچ لاکھ لوگوں کو یا دو لاکھ لوگوں کو یا ایک لاکھ لوگوں کو ایڈریس کر لیتے جب آپ ایک لاکھ آدمی کو ایڈریس نہیں کر رہے تو سو دیڑ سو دو سو عرب روپے لگا کر آپ کوئی اچھا فروٹ نہیں دے رہے کراچی کو آپ کو ایلیویٹڈ اور انڈرگراؤن لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت تھی جو نیمہ صاحب ویجن رکھتے تھے پانچ ان کی آرٹریز بنتی تھیں کوریڈورز بنتے تھے ابھی بھی ایک ریڈ لائن بن رہی ہے عذیت کی ہوئی ہے پورے شہر میں اور بننے کے بعد بھی اس عذیت سے ہم بچیں گے نہیں تو یہ یعنی ایک تو کام نہیں کرو اور کام کرو تو مطلب اتنے سوچ بچار نہیں کرو آگے کی چیزیں دیکھو نہیں یہ ایک پرابلم ہے اس شہر کا اب بارحال اس کو دیکھیں گے دیکھیں گے کچھ چینج کریں گے کچھ اس کی ڈیزائن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے کچھ سنگ کریں گے کچھ بٹھائیں گے آپ اس کی بات کریں گے کہ بھائی ہر چیز لڑنے جگڑنے سے نہیں ہوتی بیٹھ کے مسئلے کو ریزولف کریں آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کو ایک الگ سوا بن جانا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی عبادی اگر ایک شہر کی ہے تین کروڑ جو کہ برخیال میں استمبول کی بھی شاید ہی اتنی نہ ہوں وہ بھی تقریباً دنیا کے ون سیونٹی فائی ملکوں سے زیادہ عبادی کا شہر ہے جو گنا گیا ہے اس کے لحاظ سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں جو صوبے کا تصور ہے نا وہ بہت انڈیا میں کتنے صوبے ہیں آپ باہر جاتے ہو باہر ملکوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے صوبہ ملتے ہیں بھائی مجھ سے آپ اگر پوچھیں کہ ایڈمیسٹریٹیو یونٹ صوبے کا لفظ ہٹا رہے ہیں ایڈمیسٹریٹیو یونٹ پاکستان میں کتنے ہو تو میں کہتا ہوں پچیس ہو سکتے ہیں بھائی کیوں کیپی ایک صوبہ ہو ہزارہ کی پوری بیلٹ ہے آپ پورا سینٹرل جو آپ کا وہ ہے وہ بنا دیں ایک جنوبی بنا دیں ایک ملکن ڈیویجن بنا دیں آپ کو کیا پرابلم ہے سب کو ایڈریس کریں سب کو وسائل دیں سب کو ایمپاورمنٹ دیں اس میں کیا مسئلہ ہے ہمیں نام سے کیا پرابلم ہے ہمیں حدود سے کیا کرنا ہے یہ تو پاکستان کی فریم ورک میں آپ پالیسیز بنایا ہے اور نیچے فریم ورک میں آپ کام کریں ٹھیک ہے اسی طرح سندھ میں یہ ہو سکتا ہے اسی طرح پنجاب میں دس بن سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جو ان کے نیچرل ڈیویجن ہیں ان کو صوبہ بنانے میں کیا حرج ہے یا ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنانے ہیں لیکن چونکہ سندھ میں اس کو بڑی حساسیت سے دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر مسئلہ مہاجر سندھی کا شروع ہو جاتا ہے تو کام تو کوئی کرتا نہیں ہے مطالبے کرتے ہیں لڑواتے ہیں لوگوں کو آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور عوام لڑتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ یہ لڑائی جگڑا ہو ہمیں ایک ایسا سلوشن دے رہے ہیں کہ جس میں اگر آپ ہماری گنتی پوری کر دیں تو کراچی کی نمائندگی سندھ اسمبلی میں اور وفاق میں اتنی ہو جائے گی کہ کراچی کے لوگ بھی اپنا وزیرالہ بنا سکتے تو یہ نہ ہو کہ کراچی سے وزیرالہ بنی نہیں سکتا خود یہ ہمارے انٹریئر سندھ کے لوگوں کو اور سندھ حکومت کو سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھو اب جب وہ ہے سندھ کا حصہ تو آپ کہو کہ نہیں وزیرالہ تم سے نہیں ہوگا تو تمہارے ذہنوں کے اندر ہی کوئی بیماری ہے نا تم کیوں لوگوں کو تقسیم کرتے ہو تو آپ آن کرونا اپنے شہروں کو آپ اپنے سندھ کے تمام شہروں کو یہ آن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا سیاست کریں گے اور کیا ایڈمیسٹیشن کریں گے اس لیے یہ اصولی طور پر ملک میں صوبے بن جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سندھ کی حساسیت کی وجہ سے جب تک کہ یہاں پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو اس وقت تک اس طرح کا کام کرنے کا فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہے الخدمت جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہم کیا سمجھیں ایک ونگ سمجھیں ایک فلائی ادارہ سمجھیں یا ٹوٹلی انڈپینڈن ہے جماعت اسلامی سے ہاؤ ڈیٹو ورک اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چلیں ابھی تک تو آپ حکومت میں نہیں تھے لیکن جو آپ کا فلائی ادارہ ہے الخدمت یہ تو ہے انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایر آپ جب حکومت میں نہیں تھے تو آپ نے یہی کارنامے سال انجام دی ہے جب آپ کے پاس واق اور اختیار آئے گا پھر آپ کیا کر گزریں الخدمت نے تو الحمدللہ بہت ریمارکبل کام کی ہیں اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ زلزلہ آیا تھا نا کے پی سے لے کر پوری بیلٹ میں دوہزار پانچ میں سب سے پہلے الخدمت پہنچی سب سے زیادہ کام کیا سب سے زیادہ فنڈ وہاں پر تقسیم کیے سپسیفیکلی اگر کراچی کے پوائنٹ آف یو سے پوائنٹ آف یو سے میں پوائنٹ آف یو سے کراچی میں ہمارے سمجھ لیں کہ پانچ تو ہسپیٹلز کام کر رہے ہیں جو کلینکس اور یونٹس ہیں وہ تقریباً اتھارہ بیس کام کر رہے ہیں الخدمت ہسپیٹلز کے نام سے کام کر رہے ہیں ہمارا ڈائیگنوستک سینٹرز کام کر رہے ہیں لیبارٹریز کام کر رہی ہیں ہمارے تقریباً بٹ وہ فری تو نہیں ہے وہ تو پرائیوٹائیز ہیں پرائیوٹائیز نہیں پرائیوٹائیز نہیں اس طرح کا پرائیوٹائیز نہیں سیب سپیشنٹ ہے میڈل کلاس لوگوں کو سب سے ڈائیز سب سے ڈائیز اتنا کہ ایک آدمی جو ہے نا یہ نا مجھے زکاة سکھرات سے مل رہا ہے جہنا تو بہت سارے لوگ اگر اس کی آپ مثال لیں جو خرچہ آپ کا کراچی میں آغا خان آسپیٹل میں اگر آپ کو پانچ سو پانچ سو یعنی اس کمپیریجن میں وہاں کی لیب اور ہماری لیب میں ون اور سکس کا ون اور فائیو کا فرق ہوگا اور الحمدللہ ہم نے اتنا ایکیپ کیا ہوا ہے کہ کالیٹی کو ہم اس کے مطابق ایوانٹین کرتے ہیں تو یہ ہمارا کونسپٹ ہے کہ ہم بالکل فری نہیں کر سکتے چلا نہیں سکیں گے نا یہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے تو ہمارے ہسپیٹل چل رہے ہیں ففٹی ایٹ ہمارے پانی کے پلانٹس چل رہے ہیں ڈیرڈ روپے لیٹر میں ہم نیسل سٹینڈرڈ کا پانی لوگوں کو دینے ہماری اپنی لیبورٹری ہم چیک کرتے ہیں اب تو اس میں سے بھی ہم نے تین چار جگہوں پر اس کو ایٹی ایم ڈریوین کر دیا ہے یہ پانی کیا ہے لوگ وہاں پر آتے ہیں اپنی بوٹلز راتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں اور اب تو ہم نے وہ کچھ جگہوں پر تجربہ کیا ہے کہ آپ اپنا کارڈ لے دیتے ہیں وہ ایٹی ایم ڈالتے ہیں اور جتنا پانی ان کو چاہیے وہ لے لیتے ہیں اور وہ ان کا حساب ہو جاتا ہے تو یہ کام ہم کر رہے ہیں ہم کمیونٹی سرویسز کا کام کر رہے ہیں کسی بھی شہر میں کسی بھی آدمی کو آکسیجن کے سلنڈر کی ضرورت ہے کرونا میں ایکیوٹ پرابلم تھا الحمدللہ فری آف کاؤسٹ ہم نے کیا ہم نے فری آف کاؤسٹ اس بڑے مسئلے کو ہم نے ہم فرام کرتے ہیں الحمدللہ لوگ پھر واپس بھی کر دیتے ہیں تو ایک کمیونٹی کی ایک چال بنائی بھی ہے ہم کام اس طرح سے گراس روٹ لیبل پر کر رہے ہیں میڈیکل کیمپس کرتے ہیں جو پیریفریز ہیں آنکھوں کے ہسپتال ہمارے چل رہے ہیں کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا پی او بی کا ہسپٹل ہے جہاں جو فری کرنا چاہے وہ فری اور جو دینا چاہے وہ پیسے دیتا ہے ایکسلنٹ وہاں پر سرجریز ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں سرجریز ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھا جا تو یہ سارے فلائی کام تو ہم کری رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو میں آپ کو بدا بھی نہیں ہمارے سکولز چل رہے ہیں جو الخدمت کے نام سے تو مدارس ہوتے ہیں لیکن الگ سے عثمان پبلک سکول ارکم پبلک سکول اس میں ہم ایک مناسب سے فیس سے بہت اچھی ایڈیوکیشن دے رہے ہیں تو ہمیں تو تجربہ ہے اسی لئے تو میں کیمسی کی سکولوں کی بات کر رہا ہوں تو جماعت اسلامی تو کام کر رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کسی انجیو کا کام کسی پارٹی کا کام چند پرسنٹی ہوتا ہے اصل تو ریاست کا کام ہے ہم تو اپنے بتا رہے ہیں کہ ایک پارٹی کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے الخدمت کا پورا نظام جو ہے اپنے تمام طرف فائننسز کا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں لوگوں کو لیکن وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے قانون کے مطابق ہوتا ہے ہماری خواہش پر نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پیسے وہاں پر آتے ہیں اس میں جس مد میں جو پیسے اورفن کیر پرگرام ہیں تو آپ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو واٹر میں ڈال لیں آپ کا اورفن کیر میں ہی خرچ کرنا کسی نے ترکی کے زلزلے کے جدی آیا تو وہیں پر خرچ ہوگا ہمارے ابھی لوگ ترکی گئے ہوئے تھے گئے ہوئے بلکہ وہاں انہوں نے کام کیا کرونا میں ہم نے کام کیا ابھی فلڈ میں ہم نے اکسرارڈنری کام کیا پورے ملک میں کیا سندھ میں بہت زیادہ کیا تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ہے البتہ جب کوئی ڈیزاستر آئے کوئی ایسی کلیمیٹی آئے تو ہمارا ہر ورکر جماعت اسلامی کا الخدمت کا وولینٹری بن جاتا ہے اب ہم نے یود کو اس میں انوالف کیا وولینٹریز بنائیں ابھی یہ جو ہمارا فلڈ آیا تو اس میں بہت بڑے بڑے کراچی یونیسٹی اور اینڈی یونیسٹی تو اپنی جگہ جو پرائیوٹ انسٹیوشنز ہیں وہ تمام کے تمام سب جگہوں پر زیبیسٹ اور فلان اور آئی بی اے ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا ان کے لڑکے لڑکیوں نے آ کر اپنے آپ کو وولینٹری کیا کام کیا سورٹنگ کی کپڑٹی کیا لوگوں تک پہنچائے تو یہ ہم نے انوالف کیا ابھی بنو قابل کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ بہت سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں اس میں ہم ایکپٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ابھی ہم خواتین مارچ اپنا جو آٹھ مارچ کو ہوتا ہے خواتین ڈے عورت مارچ عورت مارچ تو ویمن ڈے ہے بیسیکلی وہ تو ہم اس دن ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں ایک پروگرام خواتین کے لیے لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں جو گھرے لوگ خواتین خاص طور پر ان کو ایکپٹ کریں گے ان کو انٹرپرنرشپ سکھائیں گے ان کو اپنا حساب کتاب رکھنا سکھائیں گے وہ بہت سارے لوگوں ان لائن کام کر رہے ہیں ان کو ایکپٹ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے اور پھر اگر مایکرو فائننسنگ کی ضرورت پڑے گی تو ان کو چھوٹے قرضے دیں گے تاکہ وہ ڈیولپ کر سکیں اتنی مہنگائی میں تو یہ ہماری جو میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوا تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے کنیک کرتے ہیں ہم ان کا کام کر رہے ہیں ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں ہم انہیں بیریہ ٹاؤن سے پیسے واپس دلوارے ہیں ہم کے الیکٹرک جو ہمارے ہاں ایک ناسور بن گئے یا اس کے خلاف ایک محسر آواز بن رہے ہیں تو تب ہی تو لوگوں نے سب جگہوں سے نکل کر جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا ہے ایسے تو نہیں کر دیا مطلب جو الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے وہ ایک ٹریلر ہے اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ اس کام کو جو کہتے ہیں دزگناہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کریں گے جماعت اسلامی کی ہی ایک کپیسٹی ہے کہ ملک میں بھی اگر اس کے ہاتھ میں چیزیں آگئیں تو اللہ نے چاہا تو ہم اس سے بہت بہتر کر دیں گے سر میں دعا گو ہوں ان کے ایک چانس آپ لوگوں کو بھی ملنا چاہیے انشاءاللہ بہت ساری حکومتیں آئیں گئیں بہت ساری لوکل باڈیز خیر بنی تو بہت کم کام ہوا نہیں ہوا اس پر نہیں کرتے لیکن چلیں اگر آپ نے اتنی کیمپیننگ کی ہے اور اتنی محنت کی ہے اور آج آپ اسلام آباد میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انشاءاللہ جو آج آپ کی حاضری ہوئی الیکشن کمیشن کے جو کمیشنر وغیرہ تھے ان کا جو رد عمل تھا انہوں نے سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا یا چھوڑا سا مایوس ہی ہوئی کیونکہ وہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ان کے بندے بھی بیٹھے ہوں گے آپ نے جب وہاں کا ماحول دے گا کس طریقے سے میرے خیال ہے بہتر تھا میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم وہ پارٹی نہیں ہے جسے کہتے ہیں نیم کالنگ کہ آپ کسی کو نام دے دیں کسی کے خلاف کیمپین چلا دیں بوری بات ہے کوئی ادارہ کوئی فرد اداری پوری کر رہا ہے اس لفظائی کرنی چاہیے جہاں گربل کر رہے پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن جہاں گربل کرتا ہے ہم پوری طاقت سے بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری جائز بات کو اس طرح سے رول آؤٹ کر سکے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں جائز بات کریں گے ناجائز کبھی نہیں کریں گے یہی بات ہماری کریڈیبلیٹی بناتی ہے تو اگر انہوں نے اچھا کیا تو اچھا کیا آج کی پروسیڈنگ مجھے ٹھیک لگی انہوں نے پریزائیڈنگ افسروں کو بلایا چیزوں کو ٹیلی کیا وہ اپنا ریزلٹ دیکھیں گے اٹھائیس کو آرگومنٹ ہوں گے فائنل تو اس میں انشاءاللہ ریزلٹ مجھے لگتا ہے بنے گا اور اگر گیارہی اس لیے انتخاب کرا دیں تو آدھا جھگڑا تو ویسی ختم ہو جائے گا بسی ایک بات ہے ایک آخری بات جو میرے ذہن میں آئی میں آپ سے پوچھوں گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ چلو ابھی آپ میر فل جو ہے اوت نہیں لے آپ جذبات میں ہی آگر یہ ساری چیزیں کر رہے ہو کل آپ کو مل بھی جاتی ہے چیئر مل جاتی ہے شہر کی اونرشپ مل جاتی ہے پھر آپ کو کہ یار یہ دیکھو یہ مسئلے آ رہے تھے ہمیں فنڈنگ نہیں ملی یہ ہوا وہ ہوا اور کچھ سال بعد پتہ لگے کہ آپ بھی وہی رونا رو رہے تھے جو کہ پچھلے میاد یہ سوال بہت ہے چلیں ابھی تو آپ نہیں بنے ابھی تو اونرشپ نہیں ہے ابھی تو آپ جو ہے ار قسم کے وادے کر گزریں گے لیکن اگر آپ کو کل مشکلات آتی ہیں خواہ وہ فنڈنگ میں ہو خواہ وہ کسی بھی قسم کی بیوروکریٹک ہرڈلز ہوں تو جس طرح آپ ابھی تک کھڑے ہوئے نائن صافیق کے خلاف جس طرح آپ نے کہا کہ بہریہ کے لوگوں کے پیسے آپ نے ری فنڈ کروایا جس طرح بہت سارے کام کروایا تو کیا آپ فنڈ ریلیس کرنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ پانی کے منصوبوں کے لیے اتنی فنڈنگ چاہیے اتنے سال تک روڑوں کو صحیح کرنے کے لیے چاہیے لیکن اگر آپ کو وہ فنڈنگ ہی نہ ملیں تو آپ کام کیسے کریں گے اب ظاہری بات ہے جیب سے تو اتنا بندہ کہاں سے لائے گا یہ بات صحیح ہے میں بتا ہوں آپ جو ہیں سٹینڈ کریں گے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بھی مثلا ایڈویٹیزمنٹ مثلا آپ کہیں کہ پراپرٹی کے ٹیکس وہ بلدیہ کو ملنا چاہیے مختلف اس کی ٹیئرز ان کو ملے گا تو جو پیسہ اس وقت لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے اور ارننگ نہیں ہو رہی کیم سی کو وہ انشاءاللہ ہم بہت امپروف کر دیں گے یہ تو ہماری ایسی بات ہے جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں یہ کلیم نہیں ہیں یہ ہماری سرویسز ہیں جو ہم پروائیڈ کر چکے ہیں کر دیں گے انشاءاللہ یہ مجھے پتا ہے اور اس سے ہی آپ کو ایک فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ اقدم سے کیا ہوا وہی اختیارات وہی سب کچھ لیکن کام تو چل پڑا تو جب کام ہوتا وہ دکھے گا نا تو آپ کے خیال میں وہ کراچی میں ان حالات میں ملکی اس پولٹیکل پولرائزیشن میں اگر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت بنایا ہے تو وہ ایسی چھوڑ دیں گے ہمیں اب یقین کریں تاجر ہمارے ساتھ ہیں سنتکار ہمارے ساتھ ہیں شو بز کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں وکلا ہمارے ساتھ ہیں علماء ہمارے ساتھ ہیں یوت ہمارے ساتھ ہیں خواتین کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ اتنی بڑی آواز بنے گی نہ کوئی نواز شریف نہ کوئی عمران خان نہ کوئی شہباز شریف نہ کوئی زرداری صاحب کوئی ہمارا حق نہیں مار سکے گا انشاءاللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ نائٹلی سب چھیک ہے ٹھیک ہو جائیں گی جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو ہم وسیم اختر والی پارٹی نہیں ہیں ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے ہمیں پیسہ نہیں کھانا ہمیں اپنی قیمت نہیں لگانی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ یا رہے اب یہ بالکل ہی راستہ بن کر رہے ہیں تو ہم پھر پولٹیکل اس پر آ جائیں گے ہمیں کیا ہے ہمیں اس سے لگے تھوڑی رہنا ہے ہم عوام میں جائیں گے پھر تو ہماری اس ویہ والی ناراضی جانا نہ پیپس پارٹی افورڈ کر سکتی ہے نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی یہ میں آپ کو بتا دوں جماعت اسلامی کو اس طرح یہ لوگ نہیں دیکھتے اس لیے پریشان ہے نا بھی تو ہم لڑیں گے بھی اور کام بھی کریں گے دونوں کام کریں گے سر کراچی کے وہ لوگ جن کے مشکلات ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں ویب سائٹ پہ جائیں ہماری پبلک ایٹ کمیٹی کی ویب سائٹ ہے بہت سٹرون میں امید کرتا ہوں کہ شہر بر میں آپ کے آفیسز ہوں گے وہ تو ہوں گی ابھی بھی آپ کو اگر جو کوئی ایسی مسئلے آتے ہیں تو پبلک ایٹ کمیٹی جماعت اسلامی ہے کراچی اس کی ویب سائٹ ہے جماعت اسلامی کراچی کے اپنی ویب سائٹ ہے اس میں جائیں اب وہاں پر پورٹلز موجود ہیں اس پہ ریجسٹر کراتے ہیں تو ہم ریسپونڈ بھی کرتے ہیں اور ظاہر جب سٹی کا نظام ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو آن لائن چیزیں کریں گے ہمارے ذہن میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں فنڈ کانیکشن کے لیے بھی اور اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اور سلف سفیشنٹ ہونے کے لیے بھی بہت سے رخاکے ہیں جو میں آج کی پروڈکاسٹ میں تو آپ کو نہیں بتا رہا لیکن ہماری انٹرنیشنل لیول کے وہ لوگ جو دنیا میں سرف کر چکے ہیں الحمدللہ ہمارے کانٹیکس میں ہیں کام کرنا چاہتے ہیں آفر کر رہے ہیں ابھی ذہر پیر رکھنے کی جگہ ملے گی تو ہم ان کی آفر قبول کریں گے ہماری ورکنگ چل رہی ہے اس وقت ہم ہر فیلڈ میں ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہم ایک جو کانسپٹ ہے شیڈو کیبنیٹ کا اس پر ہماری مختلف ٹی میں کام کر رہی ہیں اللہ نے چاہا بہت بہتر ہوگا میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ اور کر کے دکھائیں گے تو لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کوئی آخری پیغام سندھ کے لیے کراچی کے عوام کے لیے کراچی کے عوام اور بالخصوص سندھ کے عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں کب پک اس غلامی کی زنجیر میں جکڑ رہیں گے کبھی تو نکلنا پڑے گا کم از کم سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کے لوگوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہے مجھے دیہاتی پس منظر پتا ہے میں نے بہت وزیٹ کیا ہے سندھ میں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا تو بہت چاہتا تھا درونے سندھ گوٹھوں میں وہاں کی پسماندگی کا ہمیں اندازہ ہے لیکن اگر سندھ کے چھوٹے شہر اور قصبے چاہے وہ سندھی بولنے والے ہیں بلوچ ہیں یا مہاجر ہیں یہ اگر اپنے رول پلے کریں تو آہستہ آہستہ سندھ بدلنا شروع ہو جائے گا کراچی کا امپیکٹ بہت آئے گا ابھی آپ دیکھئے گا جیسے ہی کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہوگی اس کا ہیدرباد پہ اثر پڑے گا سکھر پہ پڑے گا لڑکانہ پہ پڑے گا شکارپور پہ پڑے گا جکباباد پہ پڑے گا میرپورخواست پہ پڑے گا تو لوگوں کے اندر اویرنیس بھی آئے گی اور ارچ پیدا ہوگی کہ یار ہم کیوں ایسے رہیں جب وہاں کام ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتا ہماری قسمت تو نہیں ہے کہ ہم غلامی میں رہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ بیدار بھی ہوں گے اور آگے بھی آئیں گے اور ان کے لئے میرا یہ میسیج ہے کہ اپنے آپ کو یہ مجھ سمجھیں کہ یہ ہماری تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جد و جہد کا مقلب بنایا ہے تقدیر کا نام لے کر سونے کا مقلب نہیں بنایا اور اسی طرح اسپیشلی کراچی کے لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم میر پبلک پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ٹاؤن چیئرمن پبلک پارٹنرشپ اور یوسی چیئرمن پبلک پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم اکیلے کام نہیں کرنا چاہتے ہم آن بورڈ لینا چاہتے ہیں سب کو آپ سب کا یہ ورثہ ہے کراچی آئے مل کر ڈیولپ کرتے ہیں بہت شکریہ نہیں بھائی آپ کے ٹائم کا اور جس ویب سائٹ کا انہوں نے ذکر کیا جہاں پہ شہری خاص کر کراچی کے لوگ اپنی شکایات وغیرہ یا جو ان کا فیڈ بیک ہے کسی قسم کی وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ کے کوئی تحفظات ہو کوئی شکایات ہو یا جو بھی آپ کی سجیشنز ہو آپ ان کو دے سکتے ہیں ابھی جواب دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی گئے اپنی دوستوں کے لئے ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پاڈکاس میں شکریہ